سلاتِ کتابتِ حدیثی سے نہ کہو جب حدیث لکھنے لگو دو رکتِ نفل پڑو تو یہ وہابیت کا سب سے بڑا روگ جو ہے وہ بے علمی ہے اب اس جانور کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ نقراتحتن نفی ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے اور نقراتحتن اس بات ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے ما قتب تو فی کتابی حدیثا ما ودا تو فی کتابی حدیثا ما ودا فی کتابی حدیثا یہ سب نقراتحتن نفی ہے اور آگے اللہ ہے کلماتِ حسر ہیں جس بیس پر ہمارے معمولات پہ وہابیت نے اعتراض کیا اور بیدہ ثابت کرنے کے لیے اس اصول کے مطابق امامِ مالک بھی بیدتی ہوں گے امامِ بخاری بھی بیدتی ہوں گے بلکہ باقی اس شہاستہ کے حضرات بھی بیدتی قرار پائیں گے ہاں امام آربا میں بھی بیدتی قرار پائیں گے تو پھر ان کو سنیت کہاں سے ملے گی یہ کوئی اپنا علیدہ امامِ مالک ڈھونے پھر اپنا علیدہ امامِ بخاری ڈھونے کیونکہ اس اصول پر تو یہ متفق ہے کہ بیدتی کی حدیث قبول نہیں جو ان کے اصول ہیں جن سے ہمارا جگڑا ہے اور ایک تو ہم ان کی اصول غلط قرار دے رہے ہیں دوسرا اصولوں پر جو نتیجہ انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے یعنی ملاز شریف کے بارے میں بیدت کا وہ نتیجہ غلط قرار دے رہے ہیں اگر تم ملاز شریف کو بیدت قرار دوگے ان غلط اصولوں کی روشنی میں تو پھر یہ لوگ سارے بیدتی قرار پائیں گے اور جب یہ بیدتی قرار پائیں گے تو پھر پیچھے قرآن سمجھنے کے لیے ذکیرہ حدیث ہی نہیں بچے گا اب یقیناً وہ پھر بولے گا تو اس کو میں یہ دعوت بھی دے رہا ہوں کہ اپنے اصول پڑھ لو اور ان کو سامنے رکھ کے جواب دو بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدة من لسانی یفقہو قولی رضیت باللہ ربہ وبالاسلام دین وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ورسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا خاتم النبیین سید الرسول وخاتم المعسومین وعلى آلہی واسحابہی اجمائین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرہو صدق اللہ اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا لزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ واسحابک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلیکہ واسحابک یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلو علیہ وسلم دائماً علیہ وسلم ربی صلو علیہ وسلم دائماً ابدا علیہ حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامان اعلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سیدے سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک و سلم کہ دربار گہربار میں حدیعہ درود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ سمینار جشن میلاد اور حضرت امام بخاری قدس سسیر العزیز سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسر سنٹر میں اس وقت انعقاد پذیر ہے اس موضوع پر مستقل ہمارے کئی سمینار عید ملاد کے لحاظ سے پہلے ہو چکے ہیں یہ سمینار خصوصی طور پر سعود عرب سے ہماری ایک دلیل کے جواب میں جو پروگرام کیا گیا اس کے رد میں ہے جو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے سالہ سال سے ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک عمل سے استدلال کرتے ہیں جو انہوں نے فرمایا کہ مَا وَدَاتُ فِي كِتَابِ السَّحِی حدیثاً اِلَّا اَغْتَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَسَلَّئِتُ رَكَّاتَيْنَ کہ میں نے صحیح بخاری شریف میں جو حدیث بھی لکھی رکھی اس سے پہلے میں نے غسل کیا اور میں نے دو رکت نفل ادا کیے تو اس پر ہمارا تفصیلی بیان ہوا اور کئی موضوعات کے لحاظ سے اس کو بیان کیا گیا اس تقریر کا کچھ حصہ وہاں انہوں نے ار ریاض میں چلا کر پھر ہماری اس دلیل کا جواب دینا چاہا اشرف جلالی صاحب ان کا ایک ویڈیو کلپ دیکھنے کا اتفاق ہوا جنہوں نے جشن عید ملادن نبی کو ثابت کرنے کے لئے امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک عمل سے باطل صدلال کیا اور قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ جشن عید ملادن نبی کو بیدت کہو گے تو امام بخاری رحمہ اللہ بھی بیدتی قرار پائیں گے بیدت کی لیٹسٹ تعریف ہے امام بخاری پر پوری طرح فٹ آ رہی ہے کہ کام دین میں ہو نیا ہو اور سواب سمجھ کہ کیا جائے جو آج کچھ لوگوں کا سٹائل ہے مسلمانوں کو مشرق اور بیدتی قرار دینے کا اس کے پیش نظر تو امام بخاری جیسا بڑے قد کا مسلمان بھی بیدتی ہونے سے نہیں بچتا اب ہماری عرش و زبائش یہ جنیاں یہ تو معمولی کام ہے ہم نے کوئی نماز تو نہیں نہ گھڑی نماز ملاد کہ دو رکعت نماز محفل ملاد کوئی ایسا تصور ہے تو امام بخاری تو دو رکعت نماز کتابت حدیث گھڑ کے پڑ بھی رہے ہیں اور سارے پھر کے انہیں خراج تحصیل پیش کر رہے ہیں تو ہم آج کی اس گفتگو میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اس عمل کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور پھر جو ان کے طرف سے دیئے گئے جوابات ہیں اس کا انشاءاللہ پھر رد کریں گے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم ادھر روافز یا خوارج کے خلاف جو دلائل دیتے ہیں ان کو ان کے جو ہیڈ کوارٹر ہیں وہاں سنا جاتا ہے اور پھر وہ رد کی کوشش کرتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کا رد کیا جائے ورنہ ان کے لئے نقصان دے ہیں تو ہمیں خوشی ہے کہ وہ سلوہ اس لحاظ سے ہی باعث میں حصہ لیتے ہیں تو بات پھر آگے بڑھتی ہے تو اس موضوع میں اصل ہم جس نظریہ کا جواب دینا چاہتے ہیں وہ پیچھے ابن تیمیہ کا نظریہ ہے ابن عبدالوحاب کا نظریہ ہے اور پھر انہوں نے جن کو اپنا مجدد بنایا ہوا ہے محمد بن صالح عسیمین وغیرہ تو انہوں نے جو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا اور اس جشن کو بیدت قرار دیا تو جن دلائل کی روشنی میں قرار دیا اصل ان دلائل کو ڈیمج کرنا مقصد ہے اور ان کا جواب دینا مقصد ہے اور اس جواب میں ایک بڑا کردار امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اپنے معمولات کا ہے اس بنیاد پر پھر یہ بحث ذمناً اس میں آئے گی اور اس کی جتنے ماخذ ہیں اس گفتگو کے اور دیگر آئیمہ اور امام بخاری کا جو ترضی عمل ہے وہ درمیان میں بطوری حوالہ ذکر کیا جائے گا تو سب سے پہلے اس سلسلہ میں جو ان کے نظریات ہیں ہمارے نزدیک اشیاء میں اصل جو ہے وہ ہلت ہے اور حرمت کے لیے پھر کوئی دلیل لائی جاتی ہے تو کوئی بھی معاملہ ہو تو اصل اس کے اندر ہلت ہے جو کہ چودہ صدیوں سے اہل اسلام کا ایک اصول ہے کہ اصل عباحت اور ہلت ہے اور اس میں اگر کوئی کباحت ہو تو اس کے لیے پھر منع کی دلیل لانا ضروری ہے اس اصول سے بھی یہ لوگ برگشتہ ہوئے اور انہوں نے یہاں تقسیم کی اس تقسیم کے اندر محمد بن سال عسیمین نے جس کی بخاری کی شرابیہ اور دیگر بہت سی کتابیں ہیں اور اس کو ان کے نزدیک مجدد کا مقام حاصل ہے تو اس نے کہا کہ یہ اصول متلقا نہیں کہ اصل اشیاء میں عباحت اور ہلت ہے اس نے سلسلہ میں یہ کہا کہ ان الاسل فی العبادات الحضر والمنع حتی یکوما دلیل علی المشروعیت کہ عبادات کے اندر اصل منع ہے عباحت نہیں ہلت نہیں اس نے کہ یہ قانون معاملات کا ہے کہ ان میں اصل عباحت ہے لکھتا ہے کہ معاملات کے اندر افعال کے اندر تو اصل جو ہے وہ عباحت ہے اور ہلت ہے یہاں تک کہ کوئی منع کی دلیل آ جائے لیکن عبادات میں اصل میں اس کے بقول منع ہے تو کوئی عبادت جو ہے وہ جائز ہی تب ہوگی جب اس کے لئے کوئی حکم آئے گا اپنے طور پر ہر چیز ممنوع ہے بقول اس کے عبادات میں ایک تو یہ تقسیم جو انہوں نے کی یہ بھی ان کی خود ساختہ تقسیم ہے اور اس پر جو دلیل دیتے ہیں وہ استدلال ناتمام ہے اصل متلکن اشیاء کے اندر اصل جو ہے وہ عباہت اور ہلت ہے خواہ وہ معاملات ہوں یا عبادات ہوں مثلا اس وقت کوئی بندہ شریعت کی روشنی میں کہتا ہے سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر کوئی بھی ذکر کرتا ہے تو شریعت اس کو روکتی نہیں کیونکہ اصل کسی وقت میں بھی عباہت ہے جب تک کہ منع پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے تو وہ عباہت عام ہے خواہ وہ معاملات ہوں یا عبادات ہوں جس طرح کے اذکار وغیرہ یہ کوئی معاملات نہیں بلکہ عبادات ہیں تو بہرحال یہ جو تقسیم انہوں نے کی اس مسئلہ میں چونکہ بہت سے مسائل کے اندر اسی اصول پر ہماری دلیل ہے اور وہ اس کے مقابلے میں اپنا ایک گھڑا ہوا فلسفہ لانا چاہتے ہیں اور اس میں عبادات کو انہوں نے سائیڈ پہ کر دیا ہم آج کی جو گفتگو کریں گے اس میں ان کے نکتہ نظر کے مطابق بھی عبادات میں تم جو ہے وہ اصل میں منع مان رہے ہو لیکن امام بخاری وہاں اصل میں عباحت مان رہے ہیں اور ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ جس عبادت کا جزوی طور پر تعین نہ آیت میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کے معمولات میں ہے ان کے افعال میں ہے نہ دیگر صحاب رضی اللہ تعالی عنہم سے ویسے ثابت ہے اور وہ چیز قطی طور پر زمرہ عبادت میں ہے عمل سالے ہے وہ کوئی گناہ کا کام نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے وہ معاملات میں سے نہیں بلکہ عبادات میں سے ہے تو عبادات میں ہونے کے باوجود تمہارے اصول کے مطابق پھر وہاں امام بخاری جب ایسا ایک کام کر رہے ہیں اور وہ سولہ سال تک کرتے رہے ہیں اور مسلسل کرتے رہے ہیں تو پھر امام بخاری تمہارے اس اصول کے مطابق بیدتی قرار پائیں گے اور بیدتی کی حدیث جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی معتبر نہیں ہوتی تو امام بخاری سنی ہیں اور ان کا سنی ہونا اسی اصول کے مطابق ہے جو ہمارے نزدیک ہے اور اسی اصول پر جیسے امام بخاری کا وہ عمل جو صحیح بخاری کے لکھنے میں ہر حدیث سے پہلے غسل کرنا اور دو رکعت نفل ادا کرنا یہ بیدت کے زمرے میں جو بیدت سیئے ہے نہیں آئے گا تو اسی اسلوب پر خود ملاد شریف کا تذکرہ مطلقا وہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے اگر اس کا جو ہے ایک جائز حدود کے اندر جشن منانے کا طریقہ اور اسے عید کہنے کا جو طریقہ ہے یہ اسی اصول پر ثابت ہوگا جس اصول پر امام بخاری ایک عمل سالے کا اتنی دیر تک اس کو بجا لاتے رہے اور اس کے باوجود کہ وہ ان سے بڑے اہل محبت سے ثابت نہیں جو ان سے کہیں زیادہ بڑے اہل محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی نو میں اور عمل سالے بھی ہے اور عبادات میں بھی ہے تمہارے اصول کے مطابق اگر عبادات میں کوئی ایسی چیز ہو تو اصل منع ہے جہاں تک کہ کوئی علیدہ دلیل آ جائے تو علیدہ دلیل تو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے اور نہ خلفاء راشدین کا عمل ہے اس کے باوجود اسے اگر صحیح مانا جائے گا تو تب امام بخاری بیدتی یعنی یہ جو طبقہ جس جہد سے عید ملاد پر اعتراض کرتا ہے وہ امام بخاری کے اس سولہ سالہ عمل پر اعتراض ہے اگر امام بخاری اس سے بری ہیں یعنی بیدتی ہونے سے اور وہ اتنا دیر تک ایک ایسا عمل کرنے کے باوجود سنی ہے تو پھر جائز طریقوں سے جو اظہار خوشی اور جشن اور عید کا انداز ہے اس میں کوئی شخص جو اس کو بجا لاتا ہے تو اس کی بنیاد پر پھر بیدتی قرار نہیں پائے گا بلکہ پھر بھی سننی ہی رہے گا اس میں بنیادی طور پر یہ حوالہ جو بیدت اور اس کے لحاظ سے جتنے بھی انہوں نے ان کی اصول تھے ان کو اکٹھا کر رکھا ہے اس کتاب کے اندر اور یہ محمد بن صالح عسیمین کے جو فتاوہ ہیں اور رسائر اس سے اس نے حمود بن عبداللہ المطر نے یہ جمع کی ہیں صفحہ نمبر چونسٹھ ہے جس میں یہ تقسیم ہے کہ معاملات میں تو اصل کے اندر عبادات میں منع ہے اور اسی کتاب کے اندر پھر تفریات کے اندر محمد بن صالح نے جو بیان کیا کہتا ہے کہ وَقَذَلِكَ مَا يُهْدَسُ فِي لَیلَتِ الثَّانِي عَشْر مِن رَبِي الَوَل مِن اجْتِمَعِ النَّاسِ وَإِتْيَانِهِم بِسِيَغِ مِنَ الصَّلَاةِ وَسَلَامِ الْا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَم تَرِدْ أَنِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَصَحَابِهِ ایسے ہی یعنی کچھ بیدتوں کا ذکر کر کے کہتا ہے ایسے یہ بھی بیدت ہے جو بارہ ربیو روال شریف کی رات کو اس کے بقول لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ایک اس اجتماع کو بیدت لکھا اکٹھے ہونے کو دوسرا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف سیغوں سے مختلف سیغے صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنا اس کو بیدت لکھا کہ جو سیغے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہوئے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد ہوئے ان سیغوں سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اب یہاں یہ بات بھی واضح ہوئی کہ صلو علیہ وسلمو تسلیمہ تو ایک ایسے عمر کو یہ بیدت قرار دے رہے ہیں کہ جس کی اصل اجازت آیت میں موجود ہے اور حکم ہے اور اس کے اندر کوئی تائین نہیں بلکہ علالی طلاق ہے اب اگر اہل سنت صرف اس رات میں اجتماع یا درود پڑھنا جائز سمجھتے ہوں باقی سب میں ناجائز سمجھتے ہوں تو پھر تو یہ لازم آئے گا کہ اہل سنت نے مطلق کا مقید کر دیا جبکہ ہمارے نزدیک اس رات میں اور اس کے علاوہ کوئی رات بھی ہو اجتماع بھی درود و سلام کے لیے جائز ہے اور درود و سلام مختلف سیغوں سے پڑھنا بھی جائز ہے تو پھر یعنی کتاب اللہ کے مطلق کو مقید ہم نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے مطلق کو مقید کر دیا کہ رب تو اجازت دے رہا ہے کہ کوئی رات بھی ہو اس رات میں اجازت یہ بھی ہے انفرادی پڑھو یا اجتماعی پڑھو اونچہ پڑھو یا آہستہ پڑھو وہ دن کو پڑھو رات کو پڑھو مکان کوئی ہو یعنی جو پاک جگہ ہے مسجد ہے گھر ہے دکان ہے کوئی گراؤنڈ ہے یہ سب اس کے اندر اطلاقات ہیں اور پھر آگے کسی کو عربی زبان نہیں آتی تو اپنی زبان کے اندر ابھی عربی سیکھ رہا ہے تو اپنی زبان میں وہ پڑھے اور اس کے بعد پھر اس کے جو سیغ ہیں ان میں بھی اجازت ہے یعنی شریعت کی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ اگر ان لفظوں کو نہ پڑھا گیا تو پھر درود نہیں بلکہ یہ امت کا چودہ سدھیوں کا تعامل ہے کہ جتنے بھی محدثین ہیں ان کی کتابیں دیکھیں مفسرین کی کتابیں دیکھیں فوقعہ کی کتابیں دیکھیں صوفیاء کی کتابیں دیکھیں لغت کے ماہرین کی کتابیں دیکھیں سب نے کتابوں کے خطبوں میں درود شریف لکھا ہے اور سو میں سے شاید ایک فیصد بھی ایسے نہ ہو کہ جنہوں نے درود ابراہیمی لکھا ہو خطبے کے اندر بلکہ ہر ایک نے اپنی محبت کا اپنے لفظوں میں اظہار کیا اور ہر ایک نے خود اپنے علیدہ سیغے بناے تو اس جہت سے بھی اگر دیکھا جائے تو پھر کوئی بھی محدث فقی مفسر ایسا نہیں کہ جو درود گھڑنے سے باز رہا ہو یعنی جو ان کی طرف سے تانہ دیا جاتا ہے درود گھڑنے کا کہ وہ تو حکم ہی ایسا ہے کہ جن لفظوں سے احسن طریقے سے وہ سمجھتا ہے اور اسے ان لفظوں سے پیار ہے وہ ان کے ساتھ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام کا نظرانہ پہنچائے تو اس کے اندر ان کی طرف سے بدت اس لیے قرار دیا گیا کہ وہ ایسے سیغوں سے پڑ رہا ہے کہ جو وارد نہیں ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور نہ اصحاب کی طرف سے اب اس بیس پر اگر اس جلسہ ملاد کو بدت قرار دیا جا رہا ہے تو پھر تو امت کا پورا لٹریچر بیدت ہے یعنی امت کے ہر ہر شعبے میں وہ صرف کی کتاب ہو نہو کی کتاب ہو بدی معانی کی کتاب ہو تفسیر فقہ کی کتاب ہو اصول حدیث حدیث کی کتاب ہو سب کی آغاز میں خطبے ہیں اور سب کی خطبوں میں درود اسلام ہے اور ان میں سے یعنی اٹھانوے فیصد نانانوے فیصد وہ درود اسلام ہے جو سیغے وارد ہی نہیں ہوئے زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار نے جو درود ابراہیمی کے لحاظ سے فرمایا جو حکم اصل میں نماز کے لحاظ سے ہے تو وہ لکھا ہو جس بیس پر یہ بارہ نبی الاول شریف کے جلسے کو اور اس میں درود شریف پڑھنے کی بنیاد پر اس کو بھی دت قرار دے رہے ہیں حالانکہ اوپر اس کی اصل موجود ہے صرف لفظوں کے اختلاف کی وجہ سے لفظ اگرچہ شریعت میں جائز ہیں شریعت کے دائرے میں لیکن کہتے ہیں کہ سرکار سے وارد نہیں ہوئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وارد نہیں ہوئے اس بنیاد پر بیدت قرار دیا جا رہا ہے تو یہ ایسا فتوہ ہوگا کہ جس کے بعد امت کا کوئی محدث کوئی مفسر کوئی فقی کوئی قابل ذکر عالم دین جس نے کسی فن میں کتاب لکھی ہے وہ اس فتوے سے بچ نہیں سکے گا اور پوری امت پر یہ مازال لبیدت کا فتوہ لگ جائے گا جو انہوں نے ملاد دشمنی میں اپنا ایک اصول بیان کیا یہاں پر ہماری طرف سے ایک جملہ لکھ کر پھر وہ اس کا رد کرتا ہے کہتا ہے کہ وَإِذَا قَالُوا نَحْنُ نُسَلِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ لوگ جو پڑھتے ہیں درود بارہ نبی الول شریف کو یعنی عید ملاد مناتے ہیں جب یہ کہیں کہ ہم تو اور کوئی کام نہیں کر رہے ہیں ہم تو درود پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں ثواب ملے تو اس کو تم بیدت کیوں کہہ رہے ہو تو کہتا ہے فَنَقُولُ لَهُمْ تَحْدِيدُهَا بِزَمَانٍ وَعَدَدٍ مُوَيَّنٍ وَسِغَتٍ مُوَيَّنَتٍ قَدْ تَكُونُ غَيْرَ وَارِدَتٍ یعنی ہم کہتا ہے اس لیے بیدت قرار دے رہے ہیں کہ ایک تم لوگوں نے زمانہ موین کر دیا تو زمانہ موین کرنا بیدت ہے زمانہ موین کرنا بیدت ہے اب یہ چیزیں ہم ساری امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے ثابت کریں گے تو زمانہ موین کرنا بیدت ہے یعنی اصل تو صلات و سلام کا حکم ہے لیکن یہ جو زمانہ تم نے موین کیا یہ بیدت ہے تو اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں صرف سے یہ تحدید تب آئے کہ جب ہم اس کے علاوہ ناجائے سمجھیں یا اس کے علاوہ عملاً ایسا نہ کریں ہمارے ہاں تو وہ روزانہ محفل ملاد ہوتی ہے یعنی صرف اسی رات کو نہیں ہوتی اس سے پہلی رات بھی ہے اس کے بعد رات بھی ہے پورا مہینہ ہے پورا سال ہے تو تحدید تو انہوں نے کر دی کہ اللہ کا ایک مطلق حکم ہے اور یہ وہ حکم جو ہے اس رات کو بھی شامل ہے اور ہی اس رات کو خارج کرنا چاہتے تو یہ پہلی وجہ جو انہوں نے بدد کی بیان کی وہ اس لیے مردود ہے دوسری وعدد موئین کہ موئین عدد کی وجہ سے بدد ہے جبکہ ہمارے ہاں تو کوئی موئین عدد ہے ہی نہیں یعنی ہو سکتا ہے کسی محفل ملاد میں سو بار پڑا جائے کسی میں ہزار بار پڑا جائے کسی میرے سے بھی زیاد پڑا جائے یعنی ہمارے نزدیک محفل ملاد جو بارہ نبی علی شریف کو ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ آج کی رات وہ رات ہے کہ جشن ملاد ہے لہذا موئین طور پر سو بار درود پڑا جائے گا یعنی ایسا کوئی احتمام اس طرح کا اعلان یا اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی نہیں کہ جس تحدید کو یہ بیدد کی دلیل بنا رہے ہیں کہ چونکہ حکم تو مطلقن پڑنے کا ہے تم تحدید کر رہے ہو کیتنا پڑنا اور وہ تحدید والی صورت اگر کہیں اعلان ہوتا بھی ہے تو پھر اگر وہ ایسا ہو کہ مثال کے طور پر سو کو ہی جائز سمجھتے ہیں اور سو سے زیاد ہوا تو ناجائز ہو جائے گا یا سو سے کم ہوا تو ناجائز ہو جائے گا پھر وہ تحدید بیدد ہوگی اور اگر مطلقن ایک محفل ہے جس میں انہوں نے تیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے دس ہزار بار درود چلی پڑنا ہے کہ اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے کہ ہم جلدی نہ اٹھ جائیں بلکہ لیکن جائز وہ دس ہزار سے زیاد کو بھی سمجھتے ہیں جائز دس سے کم کو بھی سمجھتے ہیں تو پھر بھی وہ تحدید نہیں ہوگی کہ جو بیدد کے زمرے میں آتی ہے بارحال یہ عمومی جو معافلے ملاد ہیں ان کے اندر تو تحدید جو ہے وہ ہوتی نہیں جس بنیاد پر جس تقیید کی بنیاد پر دوسری وجہ انہوں نے بیدد کی بتائی تیسرا کہتا ہے کہ کہ چونکہ معین سیغے سے پڑھتے ہیں اگرچہ آیت میں تو حکم ہے وہ ہے مطلق یہ چونکہ معین سیغے سے پڑھتے ہیں تو اس لیے بیدد ہے تو یہ وجہ بھی درست نہیں ہے ہمارے نزدیک کوئی ایک معین سیغہ ہے ہی نہیں بلکہ ہم سارے سیغے جن کے اندر حسن و کمال ہے لفظوں میں اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہیں ان سب کے لحاظ سے ہم جائز سمجھتے ہیں تو یہ جو تین وجوہات اس نے لکھی ان کے لحاظ سے کہتا ہے قد تکونو غیر واردتن یہ چونکہ وارد نہیں ہے کہ اس زمانے میں پڑھو یہ وارد نہیں ہے اتنا پڑھو یہ وارد نہیں ہے کہ ان انسیغوں سے پڑھو تو اس بنیاد پر یہ لوگ بیدت کا ارتکاب کرتے ہیں قد تکونو غیر واردتن تو ان تینوں کے لحاظ سے یہ ہمارا جواب آ گیا کہ یہ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ تحدید کے زمن میں آتا ہے چونکہ آیت نے تو یہ ہرگز نہیں کہا کہ باقی دنوں میں تو پڑھو مگر بارہ ربی علیہ وسلم کی رات کو نہ پڑھو باقی سیغوں سے تو پڑھو مگر فلان سیگے سے نہ پڑھو آیت میں ایسی کوئی تائین نہیں ہے کہ تم اتنی بار تو پڑھو اتنی بار نہ پڑھو یہ جو تم اپنی طرف سے لگا رہے ہو تو اصل تقیید اور تحدید کی یہ جو صورتحال ہے تم نے برائی ہوئی ہے جبکہ ہمارے ہاں بلکل ایسا نہیں ہے دوسری وجہ اس میں لکھتا ہے او من ہی یا نہ نہا کہ یہ جو تینوں صورتیں ہیں جن کی وجہ سے بیدت بن رہی ہے یا تو اس لیے بن رہی ہے کہ ایسے سیگے نہیں آئے یہ قید نہیں آئی کہ اس وقت بھی پڑھو یا اس لیے بن رہی ہے کہ کہتا ہے اس سے منع کیا گیا ہے اب منع کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں یعنی دونوں وجوہات کی بنیاد پر جو بات اس نے کی وہ غلط ہے کہ پہلی وجہ کہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ حکم آیا نہیں تو اب سلو کا حکم جو ہے وہ جیسے چودہ نبی رول کے لیے ہے چودہ سفر کے لیے ہے پندرہ محرم کے لیے ہے وہ بارے نبی رول کے لیے بھی ہے تو یہ تو کتاب اللہ پر زیادتی ہے کہ کوئی اس کے مفہوم میں سے کوئی فرد بہر نکالنا چاہے اور ساتھ جو ہے یہ کہ کہتا ہے یا پھر ان کے لحاظ سے منع آئی ہوئی ہے تو وہ دکھائیں کہ امت تک منع دکھا نہیں سکتے یعنی کتنی یہ دھاندلی کرتے ہیں اپنے گھر بیٹے ہوئے ان کے یہ بڑے بڑے لوگ چھوٹے تو ویسے ہی دادردہ ہیں کہ او منہین انہا یا اس سے منع کیا گیا ہے تو کس حدیث یا کس آیت میں منع کیا گیا ہے کہ بارہ نبی الاول شریف کی رات درود نہ پڑو کس حدیث یا آیت میں ہے کہ سو بار نہ پڑو یا دس ہزار بار نہ پڑو یا پندرہ سو بار نہ پڑو کس میں جو عددی تحدید ہے اس سے روکا گیا ہے اور ایسے ہی سیگہ موینہ جو ہے وہ یعنی جن پر انہیں اعتراض ہے جو ہزار ہاتھ ترہ درود پڑا جاتا ہے ان میں سے کس کے بارے میں منع آئی ہے کہ اگر کسی نے ان سیگوں سے ان لفظوں سے درود پڑا تو پھر ممنوع ہو جائے گا تو یعنی یہ جو آگے لکھتا ہے کلو حازہ جعلہا بداتم مردودہ کہ اس لیے ہم اس کو بدت مردودہ بنا رہے ہیں بارہ ربی علیہ شریف کے درود کو کہ یہ دو وجہ اس میں پائی گئی ہیں یا اصل میں وقت کی تحدید یعنی موین یعنی موینہ وہ وارد نہیں ہوا یہ بھی جھوٹ تھا جو اس نے کہا اور دوسرا یہ کہا کہ منع آئی ہوئی ہے اور منع بھی نہیں ہے اور دونوں ہوائی فیر کرنے کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ سب کچھ محاذ اللہ بدت مردودہ ہے ایسے ہی ستائیسویں رجب کے لحاظ سے لکھتا ہے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ اس میں میراج ہے ہی نہیں پھر کہتا ہے مان بھی لیں کہ چلو یہ سفر میراج کی رات ہے تو کہتا ہے کہ لا یقتذی ان نسبیتالہا شیئم من العبادات تو اگر یہ ستائیسویں شب شب میراج ہے تو ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم اس کی اندر کو عبادت کریں ان نسبیتالہا شیئم من العبادات کہ عبادات میں سے کوئی شیئ اس کے لئے ہم ثابت کریں یعنی وہ نماز تو نماز ہے ہی پنجھگانا اس سے ہٹ کر کوئی شیئ عبادات میں سے ایک تو ہے نا ماذ اللہ کہ کوئی سر پھرا اس میں ڈیک بجانا شروع ہو جائے یا ڈانس کی محفل جس طرح کچھ خرافاتی لوگ ہیں جن کا آل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا یہ تو بات ہی عبادات کی کر رہا ہے کہ ہمارے لئے یہ جائز نہیں کہ ہم اس کے لئے عبادات میں سے کوئی عبادت ثابت کریں یعنی شب مراج ہے لہذا برکت و جات ہے دو نفل پڑھ لیں کہ یہ جائز نہیں ہم تلاوت کر لیں شب مراج ہے یہ جائز نہیں عبادات میں سے کوئی لنگر پکائیں غربہ کو یا عام دوستوں کو کھلائیں یہ جائز نہیں کیوں جائز نہیں کہتا لینہ السحابہ تا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لم یجلو فیہا شیع من حاضی لعبادات کہ سحابہ نے ان عبادات میں سے کوئی عبادت نہیں کی ایک تو یہ بات ہے کہ ایک ایسے حابہ کا کرنا ایک ہے اس کا ثابت ہونا تو ہر ہر معمولات میں سے معمول تو ہم تک پہنچا نہیں اس بنیاد پر قطعی طور پر تو نفی بھی بہت مشکل ہے لم یجلو فیہا شیع من حاضی لعبادات پتہ نہیں انہوں نے کتنے نفل پڑے ہوں گے اس رات کو کس کس سال میں کس صحابی نے وہ جلوت میں خلوت میں ان کے کیا کیا عمال سالحہ تھے وظیفے تھے جو وظائف وہ پڑھتے تھے لیکن اس نے نفی کر دی یہ بھی نہیں کہا کہ ہم تک نہیں پہنچے یہ کہا کہ انہوں نے کی یہ نہیں ہے وَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ اَنْ يَتَّبِعَ مَا جَابِهِ شَرْح تو اس طرح یعنی ان کے نزدیک یہ بیدت کا دہرہ اتنا وسیح ہے کہ اگر شبِ مراج کوئی دو نفل پڑھ رہا ہے تو ان کے نزدیک بیدت کی وَكُلُّ بِدَتِنْ دَلَالَ وَكُلُّ دَلَالَ فِي النَّارِ یعنی جو سویا ہوا ہے وہ تو جنتی ہے اور جو نفل پڑھ رہا ہے یا اس نے تسبیحات پڑھی ہیں وہ اچانک ان کے نزدیک وہ جہنمی معاذ اللہ بن گیا یہ محمد بن سالِ عُسیمین اس کے فتاوہ اور رسائل میں سے اس کتاب کے اندر لکھا گیا عَالْ بِدَا وَالْمُحْدَسَاتْ وَمَالَ اَسْلَا لَهُ اب اس کے اندر ان کی اصول ہیں چونکہ انہیں بیدت فوبیہ ہے اور بیدت کے لحاظ سے پھر قوائد و مارفات البیدائے بیدتیں جاننے کے قوائد کہ کتنی قسم کی ہیں کہاں کہاں ہیں اس پر پھر کئی جلدوں میں ان کی کتابیں ہیں یہ محمد بن حسین جیزانی اس کی یہ کتاب جو ہے اس میں القائدت الرابعہ بیدت پہچاننے کے اصول چوتھا قائدہ یہ ہے کل عبادت من العبادات تارا کا فعلہ السلف و صالح میرے صحابات والتابعین کہ عبادات میں سے ہر عبادت جس کا فعل سلف صالح نے ترق کیا ہو فَإِنَّهَا تَكُونُوا بِدَاتًا تو ہر فعل عبادت میں سے ہر عبادت جو صحابہ سے ثابت نہیں وہ بیدت ہے بشرت اس کے بشرت اِن يَكُونَ الْمُقْتَدِي لِفِيذِ حَازِ الْعبَادَةِ قائمًا کہ اس عبادت کے کرنے کا تقاضہ تو قائم تھا اور مانے کوئی نہیں تھا اس کے باوجود اس کا ترق پایا گیا صحابہ تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب بعد والا اگر کوئی وہ عبادت کرے گا تو بیدت ہی ہوگا جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے مقتضی موجود تھا اس عبادت کا مانے موجود نہیں تھا اس کے باوجود جب وہاں ترق ہے تو بعد والا اگر کوئی کہے کرے گا تو وہ بیدت بنے گی یہ اصول عرص کے بعد پھر اس کے جو تفریہات ہیں اس میں لکھتا ہے فَمِن ذَلِكَ الْاِحْتِفَالُ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی یہ چوتھے قائدے کے طاحت یہ بیدت بنتی ہے کہ جو احتفال بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں منانا احتفال فَإِنَّهُ کہتا ہے کہ یہ اسلاف سے اس کا ذکر نہیں ملتا اور یہ منقول نہیں ہے اب یہاں ابن تیمیہ کا قول اس نے ذکر کیا قال ابن تیمیہ فَإِنَّ هَذَا لَمْ يَفْعَلْهُسْ سَلَفُ مَا قِيَامِ الْمُقْتَدِي کہ یہ کام سلف نے نہیں کیا حالانکہ مقتضی موجود تھا وعد مل مانے من ہو اور مانے نہیں تھا تو جہاں مقتضی ہو تقاضہ ہو کام کا عبادت کا اور مانے جو ہے وہ نہ ہو شریع طور پر اور پھر وہ عبادت نہ پائی جائے وہاں ترک پائی جائے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں تو پھر اگر بعد والے کریں گے تو عبیدت ہوگا کیوں وَلُوْكَانَ حَاظَ خَيْرًا مَحْضًا اگر یہ کام جو بعد والے کر رہے ہیں یہ خیرِ مَحْض ہے اور راجحن یا اس میں راجح خیر ہے لَقَانَ السَّلَفُ أَحَقَّ بِهِ مِنَّا تو پھر سلف ہم سے زیادہ حق دار تھے کہ یہ کام کرتے ہیں تو جب سلف نے یہ کام نہیں کیا وہاں ترک پایا گیا مقتضی کے باوجود تو پھر وہ ہمارے لئے یہ بیدت ہوگا فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَشَدَّ مَحَبَّتِ لِلْرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلْمَ کہ ان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے کہیں زیادہ تھی وَتَعْزِيمَ لَهُ مِنَّا ہم سے کہیں زیادہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تازیم کرتے تھے وَهُمْ عَلَى الْخَيْرِ اَحْرَسِ اور ہم سے کہیں زیادہ وہ خیر پر حریص تھے تو جس وجہ سے یعنی ملاد منایا جاتا ہے کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر تازیم کی بنیاد پر اور یہ کہ بندے کو خیر ملے تو یہ ساری چیزیں ان میں زیادہ تھی اور اس کے باوجود جو ہے وہاں پر ترک پایا گیا تو بعد والوں کے لیے اس کے بقول محاذ اللہ یہ پھر بیدت قرار پائے گا تو یہ میں نے اس لیے ان کے جو ان کے امام ہیں اور ان کے جو مجتہدین جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں یعنی یہ توصیف الرحمن وغیرہ تو وہ میں ویسے بھی کہتا ہوں کہ جڑیہ گھر سے لے آتے ہیں اس کو تو جو بڑے بڑے ان کے جنہوں نے یہ سب کچھ پہلے لکھا ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم اس پر اب آگے جواب دیں گے کہ جو انہوں نے یہ اصول بنائے ہوئے تھے یعنی ہمارے ہاں تو یہاں تک ہی بات پہنچتی ہے جب ان کے علماء بحث کرتے ہیں کہ بیدت یہ ہے کہ کام نیا ہو اور دین میں ہو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہو لیکن اس کا پہلے ثبوت نہ ملتا ہو تو وہ بیدت ہے اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ بیدت میں جہاں تک یہ پہنچے ہیں وہ سامنے رکھ کے تو پھر ہم اس کا آگے سے اللہ کے فضل سے جواب دینا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے خود ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے یہ ساری چیزیں ہم ثابت کریں گے یعنی جو انہوں نے شرطیں لگائیں اور وہ صحابی جو ہیں ان سے کہیں بڑی محبت والے اور زیادہ تعظیم کرنے والے اور زیادہ عبادت پہ زیادہ احرص بھی پائے گئے جبکہ وہاں وہ عمل نہیں ہے اور عمل بھی یعنی ان کی جو شرائط ہے اس کے مطابق معاملات کا نہیں عبادات کا ہے اور عبادات میں مقتضی کے باوجود مانے نہ ہونے کے حالت میں بھی پہلے احباب میں ترک پایا گیا لیکن بعد والے جو ہیں ان کا فیل اسے سنت کہا گیا اور پھر انہوں نے وہ سنت صرف اپنے تک محدود نہ رکھی بلکہ اس کو امت کے لئے سنت بنا دیا گیا تو یہ بخاری شریف میں جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والی حدیث ہے حدیث نمبر تین ہزار پنتالیس جو اس بیروت والے شاپے میں دوسری جلد میں صفحہ نمبر سات سو چوالیس پر ہے اور اس کے علاوہ بھی تین جگہ یہ حدیث موجود ہے تین ہزار نو سو انانمے چار ہزار چیاسی اور چار سات ہزار چار سو دو ان نمبروں پر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو قیدی بنایا گیا تھا اور اس کے بعد پھر آپ کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے باہر آپ کو نکالا اور حرم سے دور لے گئے ہل میں یعنی اتنا احترام وہ قریش مکہ بھی کرتے تھے کہ حرم میں ان کو شہید نہ کیا جائے ہل میں نکال کے لے گئے تو قال اللہم خبیب تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ضروری ارکع رکعتین ارکع جواب عمر میں ہے کہ مجھے چھوڑو میں دو رکعتیں پڑھ لوں فتہ رکع ہو تو انہوں نے چھوڑا فراکع رکعت ہیں تو آپ نے دو رکعتیں پڑھیں سُمَقَالَ لَوْلَا اَن تَزُنُّو در جاتے ہیں تو نمازے لنبی کر دیتے ہیں اس وقت سے میں نے لنبی نہیں کی اس کے بعد جو ہے آپ نے اشعار پڑھے اور پھر آپ کو شہید کر دیا گیا تو یہاں ہے بخاری شریح ملی فَقَانَ خُبَيْبٌ کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی وہ منفرد اکیلی شخصیت ہیں کون سی سنر رکعتیں جنہوں نے شہادت سے پہلے دو رکعت پڑھنے کو سنت بنایا سنر رکعتیں سنہ کا لفظ یہ نہیں ہے کہ اب دعا بیدت بنائی بلکہ انہوں نے کیا بنائی سنت بنائی سنر رکعتیں لیکل امرین یہ اگلی بات ہے چلو اپنے طور پر تو پڑھ گئے پڑھ گئے آگے یہ ہے کہ سنت بنائی لکل امرین مسلمن ہر مسلمان کے لئے اگرچہ پندرمی صدیقہ ہو اگرچہ اٹھارمی صدیقہ ہو کون سا مسلمان کہتے ہیں قوت لا صبرن یعنی جس کو قید کر کے پھر شہید کیا جاتا ہے باندھ کے پھر اس کو شہید کیا جاتا ہے یعنی اس کو پتا چلتا تھا آپ مجھے شہید کرنے لگے ہیں تو وہ پھر وقت مانگ لے کے میں دو نفل پڑھ لوں تو انہوں نے کس نے سنت بنائی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی انہوں نے اب اس پر آپ منطبق کریں چلو خود تو وہ بھی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی انہوں لیکن جو انہوں نے اصول بیان کیے اور ساتھ اس کے شرطیں لگائیں ان کا جائزہ یہاں پر لیں کہ یہ بات جو ہے یہ معاملات میں سے نہیں عبادات میں سے ہے تو عبادات کے اندر تمہارا اصول یہ ہے کہ اصل منع ہے تو جب یہ عبادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں نہیں ہوئی یہ عبادت خلفاء راشدین نے نہیں کی جو حضرت خبیب سے زیادہ شوق رکھتے ہیں عبادت کا یا اور بہت سے یعنی یہ ہے کہ وہ کسی کو یہ آرڈر کر دیتے اگرچہ خود یعنی ان کی اپنی وقت شہادت کی کسی کی جو شہید ہوئے بات نہ کی جائے کہ وہ اپنے اہد میں دار الحکومت میں اپنی طرف سے اس واقعہ سے پہلے وہ کسی معاملہ میں اس کے بعد اس سے پہلے ان کے طرف سے اس چیز کا اس بات ہوا ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا کہ یہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس کو سنت بنایا یہ حضرت خبیب ہیں یہ صاحب شریعت نہیں یہ عبادت اپنی طرف سے لازم نہیں کر سکتے اور جو اصول ان نے بتایا کہ بات کس کی ہو عبادات کی ہو تو اصل میں منع ہے تو یہ بات ہے عبادات کی اور اصل کے لحاظ سے منع ہے تو جب اصل کے لحاظ سے منع ہے تو ان کے لیے جائز کیسے ہوا اس لحاظ سے بھی یہ تراز ہے اور پھر اس لحاظ سے بھی ہے کہ ان سے زیادہ احرس بھی عبادت کے لیے ہیں ان سے پہلے ان میں سے کسی سے یہ ثابت کیوں نہ ہوئی اور مقتضی کے پائے جانے کے باوجود مانے نہ ہو ایسے بھی کئی مواقع شہدہ اسلام میں موجود ہیں کہ مقتضی تھا کہ چلو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو نماز ہی پڑھ لیں یعنی نفلی نماز اور مانے بھی کوئی نہیں تھا لیکن یہ چیز وہاں ثابت نہیں ہوئی وہاں ترک ہے تو تمہارا اصول یہ ہے کہ جہاں بات عبادات میں سے ہو مقتضی موجود ہو مانے نہ ہو تو پھر وہ چیز جو ہے پہلوں کے لحاظ سے جب ایسی پائی جائے تو باد والے جو ہیں ان کے لیے وہ بیدت ہے وہ جائز نہیں ہے تو اس اصول کے مطابق یہاں یہ ناجائز قرار دیے جانے چاہیئے تھے کہ اب نہ تو اس وقت ان کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہوا ہے نہ کوئی اور آیت اتری ہے اور یہ ایک نیا کام جو ہیں وہ بھی عبادات میں کر رہے ہیں اور یہاں لفظ حدیث کے کیا ہے جو صحیح بخاری میں ہیں کہ ہوا سنر رکعتین کہ انہوں نے صرف خود پڑے نہیں بلکہ سنر رکعتین دو رکعتیں سنت بنا دیئے لیکلی مریم مسلم قتلہ صبران جو مسلمان بھی اس طرح شہید ہو اس کے لیے انہوں یہ سنت بنا دی تو یہ جتنی بھی ان کی تشریحات ہیں بیدت کے مسئلے پر ہمارے خلاف ان سب کے مقابلے میں یہ بخاری شریف کا یہ مقام اور یہ حدیث شریف کی الفاظ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے لحاظ سے یہ ان کا جی عمل جس کو پھر ان کے لحاظ سے بھی جائے سمجھا گیا پھر امت مسلمہ کے لیے اسے سنت بنایا گیا اب ان کی یہ جو ہمارے ہاں ہمارے لحاظ سے باتیں آتی ہیں کہ پھر تم کوئی بڑے عاشق ہو پھر تم بڑے متقی آگئے ہو پھر تم بڑے شوق والے آگئے ہو تو وہ ساری باتیں جو ہیں یہاں بھی کوئی لگا سکتا ہے کہ حضرت خبیب کوئی بڑے عاشق تھے ان سے پہلے بھی بڑے عاشق موجود تھے تو یہ کوئی زیادہ حریص تھے نمازوں پر ان سے بڑے حریص بھی موجود تھے اب یقیناً ہوں گے اور ہیں لیکن ان کا عمل بھی ناجائز نہیں اور شریعت میں معتبر ہوا اور پھر اسے سنت کہا گیا اور پھر اوروں کے لیے بھی سنت بنا دیا گیا لہذا یعنی تمام تر جو بیدت کی تقریریں ان کی کتابی ہیں جو چڑیا گھر والے ہیں یہ تو ویسے بات کہیں جو اصولی پہلے لوگ ہیں ان میں سے بھی یعنی کسی کے ہاں نہیں کہ وہ ان لفظوں کا جواب دے جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ حدیث میں موجود ہیں اور یہ کہ وہ پھر بیدتی نہیں ہیں تو یقیناً بیدتی نہیں ہیں اور وہ ہمارے اصول کے مطابق کہ اصل خواہ عبادات ہوں خواہ معاملات ہوں اصل ہل ہے اور اصل عباحت ہے اور پھر ایسے مقام میں تو پھر اس پر سنت کا اطلاق کیا گیا صرف عباحت تک معاملہ نہیں رہا بلکہ اسے سنت بھی قرار دیا گیا پھر اسے اوروں کے لیے لازم بھی کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اس طرح شہید ہو وہ اس کے لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل جو ہے اسے سنت بنایا جا رہا ہے ہماری یہاں یہ وضاحت صرف ان سے پہلے جو دیگر اہم شخصیات کی شہادت ہو چکی تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی احسیت اگرچہ بعد والوں کے لیے تو یہ بھی مقتداء اور پیشوہ ہیں یعنی ہمارے لیے تو چونکہ صحابہ کا عمل خود ایک دلیل ہے لیکن ان سے پہلے جو شہادہ ہیں اور پھر قرآن و سنت میں جزوی طور پر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان دو رکھتوں کی یہ جو سلات شہادت ہے اس کی کوئی دلیل علیدہ نہیں ہے جس طرح یہ علیدہ مانگتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنے کی علیدہ دلیل دو اذان کے بعد درود پڑھنے کی علیدہ دلیل دو یہ ایک ایک چیز کی علیدہ علیدہ دلیل جو مانگتے ہیں تو اس جہت میں یعنی آ کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ علیدہ اس سلسلے میں کوئی نصے قرآنی فکس اسی کے لیے نہیں ہے اگرچہ عموم میں تو ایسی چیزیں آتی ہیں اور وہ عموم ہی ہمارا دلیل ہماری دلیل ہے ایسی حدیث کے لحاظ سے پھر جو کبار صحابہ ہیں ان کے لحاظ سے جو پھر ان سے پہلے کی شہید ہیں ان کے لحاظ سے اور اس کے باوجود جو ہے ان کے اس عمل کو کسی نے امت میں بدد قرار نہیں دیا بلکہ بخاری کی حدیث میں اس کو سنت قرار دیا گیا اور سنت کے لحاظ سے پھر اوروں کے یہ بھی اس کو مشل رہ بنایا گیا ایسے ہی امام بخاری سے پہلے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ایک عمل ہے یہ جو حدیث میں نے پیش کی اس پر امدہ تلقاری کے اندر انہوں نے یہ لکھا فراکہ رکا تینے اے سلہ رکا تینے وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَلَّا رَكَّتَيْنِ اِنْدَا الْقَتْلِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَلَّا رَكَّتَيْنِ اِنْدَا الْقَتْلِ کہ یہ وہ پہلی شخصیت ہیں یعنی یہاں تو ایک لحاظ سے ان کی فضیلت اور عزاز ہے اور وحابیت کے لحاظ سے جرم بن جائے گا کہ جب پہلے انہیں نہیں کیا تو یہ پہلے کیوں کر رہے ہیں تو ان کی یعنی اپنے بے اصولی کے اصول بنائے ہوئے ہیں اب یہاں پر حضرتِ امامِ مالک رحمت اللہ علیہ شفاہ شریف قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ میں یہ لکھا ہے اس کو یعنی جو عیدِ مِلَادُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فرحہ کے انداز ہیں اس میں چونکہ جو خود فرحہ اور خوشی ہے یہ دو طرح کی ہے ایک قرآنِ مجید ایک جگہ کہتا ہے لا تفرحو فرحہ نہ کرو اور پھر یہ ہے کہ لا يحب الفرحین اللہ فرحہ کرنے والے اسے محبت نہیں کرتا اور ادھر ہے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ تو یہاں سے معین ہو گیا کہ اگر کوئی سبب فرحہ غلط ہے تو پھر بھی فرحہ غلط ہے یعنی کسی کے بیٹے نے ڈاکہ مارا ہو اور دو کروڑ روپے چین کے لے آیا ہو اور باپ کہے کہ خوشی کرو اب یہ سبب فرحہ غلط ہے اور کسی کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا ہو خوشی کرو تو وہاں سبب تو صحیح آگے انداز یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے خوشی کرو کہ تلاوتِ قرآنِ مجید کرو ختمِ قرآنِ مجید کرو یا محفلِ ملاد کرو یا نفل پڑو تو ایک یہ طریقہ ہے ایک یہ ہے کہ محفل اللہ کہتا ہے بیٹا پیدا ہوا ہے تو شراب کی کوئی پارٹی کرو تو اب سبب فرحہ غلط ہو تو پھر بھی فرحہ غلط ہے اور اگر طریقہ اور انداز غلط ہو تو پھر بھی غلط ہے موضوع یہ ہے کہ سبب فرحہ بھی صحیح ہے اور پھر طریقہ بھی صحیح ہے اور اس میں سب سے بڑا سبب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اور آمد ہے اور پھر طریقہ یہ ہے کہ باوضوع ہیں باعدب ہیں اور ناچ گانا نہیں میوزک نہیں ڈانس نہیں اور ڈھولڈ مکہ نہیں اور اس طرح کی کوئی ماذ اللہ شراب نوشی یہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ساری جو امور ہیں وہ یا مستعبات ہیں یا مباہات ہیں یا پھر مطلقا قرآن و سنت کے جو احکام ہیں ان پر عمل کیا جا رہا ہے درود و سلام کی شکل میں یا اذکار کی شکل میں تو اب یہ جو صورتحال ہے اس کی جہت میں اب ہم بات لانا چاہتے ہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ کہ جب حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر کوئی آتا تھا خررت الیہم الجاریاتو آپ کی خادمہ یعنی چھوٹی سی کوئی بچی جو باہر نکلتی تھی پوچھنے کے لئے فَتَقُولُ لَهُمْ يَكُورُ لَكْمُ الشَّيْخِ تُرِيدُونَ الْحَدِيثَ اَمَّا سَائِرِ تو وہ بچی جو ہے وہ دروازے پر آنے والے سے پوچھتی تھی کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھ سے حدیث پڑھنی ہے یا تم نے مجھ سے مسائل پوچھنے ہیں یہ تم اپنا سبب بتاؤ کہ کیوں تشریف لائے ہو فَإِنْ قَالُوا الْمَسَائِلُ اگر وہ آنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے مسائل پوچھنے یعنی فکر وغیرہ کہ خراجہ الیہم تو امام مالک رحمت اللہ علی بحر تشریف لے آتے اور اسی وقت ان کو بتا دیتے وَإِنْ قَالُوا الْحَدِيثَ اگر وہ کہتے کہ حدیث شریف پڑھنی ہے داخلہ مُغْتَسَلَهُ تو امام مالک رحمت اللہ علی غسل خانے میں داخل ہوتے وَغْتَسَلَهُ غسل فرماتے وَتَطَيَّبَ خوشبو لگاتے لابسہ سیاباً جودوداً جدید نئے کپڑے پہنتے وَلَابِسَ سَاجَهُ پھر اپنا اوپر خصوصی یعنی ایک شال نمہ چیز لیتے کپڑوں کے اوپر وَتَعَمَّمَ امامہ بانتے وَوَوَزَ عَرَا رَأْسِهِ رِدَاءَهُ پھر اوپر چادر لیتے وَتُلْقَ لَهُ مِنَسَّ ان کے لیے سٹیج لگا جاتا مِنبر رکھا جاتا خصوصی فَيَخْرُجُ فَيَجْلِسُ عَلَيْهَا پھر آپ باہر تشریف لاتے اور اس پہ بیٹھتے وَعَلَيْهِ الْخُشُو اور آپ پر خشو غالب ہوتا وَلَا يَزَالُ يُبَخْخَرُ بِالْعُود اور پھر اود اودِ ہندی اس کی خشبو کا احتمام کیا جاتا مطلب یہ ہے کہ اس کو سلگایا جاتا اور خشبو کی ہلے آتے جب وہ اود جلتی تو دھوان اٹھتا تو یہ یُبَخْخَرُ بِالْعُود حَتَّى یَفْرُوْغَ مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ حدیث شریف پڑھانے سے فارغ ہوتا تھے اس وقت تک یہ خشبووں کا احتمام ہوتا رہتا وَلَمْ يَكُنُ يَجْلِسُ عَلَا تِلْكَ الْمِنَسَّ اِلَّا اِذَا حَدَّسَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس سٹیج پر صرف اس وقت ہی بیٹھتے جب آپ حدیث شریف پڑھاتے اب یہ جو ابن تیمیہ نے جو کچھ کہا اور محمد بن صالح حسیمین نے جو کچھ بیدتوں کے لحاظ سے کہا اور جو پورا ان کا بے اصلی کا اصول ہے بیدت کے مسئلے پر اس سب کو سامنے رکھو اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اس عمل کا جائزہ لو اب یہ جو کچھ بھی ہے یہ معاملات میں سے نہیں عبادات میں سے ہے یعنی جو بھی وہ کرتے تھے کہ حدیث کی تعظیم کے لیے غسل اور اس کے لیے نئے کپڑے پہننا خوشبو لگانا اور پھر مجلس میں خوشبووں کا اے تمام اور پھر اس کے لیے علیہ دہ سٹیج کا ہونا اور پھر اس پر اسی وقت ہی بیٹھنا جو کہ حدیث پڑھانے کا ہے اب ایک تو یہ دیکھا جائے کہ کیا آپ سے پہلے یہ کام خلفہ راشدین نے بھی کیا یا خلفہ راشدین نے تو نہیں دیگر صحابہ نے کیا تو ان کے اگرچہ اس سے کروڑ درجہ بڑے کام ہیں لیکن معین ہو بھو اس طرح کا ملنا مشکل ہے یعنی اتنا بڑا احتمام تو پھر کیا یہ امام مالک ان سے بڑے عاشق ہیں تو یہ بھی تہشدہ بات ہے کہ یہ ان سے بڑے عاشق یعنی کروڑوں امام مالک ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب بڑے عاشق بھی وہ ہیں تعظیم کا درجہ بھی ان سے ان میں بڑا تھا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے مقابلے میں ان میں بڑا تھا اور یہ ساری چیزیں وہاں ثابت بھی نہیں اور یقیناً امام مالک بیدتی بھی نہیں سننی ہے تو جو ان کی اصول دیئے گئے ہیں یعنی ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ باران بیل عبر شریف کو یہ تم ایسے سیگوں سے درود پڑتے ہو جن کے بارے میں قرآن نہیں آیا جن کے بارے میں حدیث نہیں آئی جن کے بارے میں صحابہ کی طرف سے لفظ وارد نہیں ہوئے تو یہ جو کچھ سے ربیل عبر شریف کی وہ رات و سال میں ایک بار آتی ہے یہ کام یہ روزانہ کرتے ہیں مثلا ایک دن کوئی عدیث پڑھنے آ گیا پھر بھی کیا ایک دن چھوڑ کے کوئی آ گیا پھر بھی کیا روزانہ ایسے ہوا تو پھر بھی کیا اور یہ جو کچھ کیا یہ دنیا داری نہیں یہ دین ہے دینی نکتہ نظر کے پیش نظر کیا عملِ سالے کیا اور امامِ مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ جو بار بار کیا تو اگر اصل منع ہے جو انہوں نے اصول بیان کیا اصل منع ہے عبادات میں کہ یہ سارے کام زمرہ عبادات میں سے ہیں اور وہابیت میں اصل عبادات میں منع ہے تو جائز تب ہوگی جب کوئی حکم آئے گا تو اب ان میں سے ہر کام کا حکم جو ہے وہ دکھایا جائے تو حکم شخصی طور پر جوزی شخصی کے لحاظ سے نہیں ہے اور پھر خلفاء راشدین کی بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو وہاں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں ہاں یہ ہے کہ وہ عاشق ان سے بڑے تھے اور احرص تھے اور مقتضی بھی تھا چلو روزانہ نہیں تو ایک ایک دن ان سے ثابت کر دو ایک ایک دن یعنی جس طرح ملاج شریف کے مسئلے میں کہتے ہیں کہ فلان خلیفہ راشد کے زمانے میں اتنی بار آیا فلان کے زمانے میں بارہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بار آیا تو ان خلفاء راشدین نے حدیث بھی اس کے کہیں زیادہ بار لکھی یا زیادہ بار پڑھائی یعنی اتنی بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت کے زمانے میں بارہ ربی اللہ شریف نہیں آئی جتنی بار انہوں نے حدیث پڑی لوگوں کے سامنے اور جتنی بار انہوں نے لکھوائی یا لکھ کے دی تو ان میں سے کسی ایک بار یہ سب کچھ ثابت کرو یعنی جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ سب کچھ جو کر رہے ہو جنیاں لگا رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہو یہ وہاں ثابت کرو یا پھر کیا تم بڑے عاشق ہو تو ہم امام مالک کا یہ ہو بہو ساری جو ان کی کاروائی ہے عظیم عمل ہے اس کا ان سے جواب مانگتے ہیں کہ جس کام سے پہلے انہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ ہے حدیث سنانا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوگوں کو سنائی اور سیکڑوں بار سنائی تو جو دو چار بار آیا دو تین بار دن آیا اس کا تم کہتے ہو دکھاؤ تو جو سیکڑوں بار جو موقع آیا وہاں یہ سب کچھ دکھاؤ تو وہاں سے یہ ثابت نہیں کر سکتے اور امام مالک بڑے عاشق نہیں ہیں بڑے عاشق تو وہ ہیں اس کے باوجود امام مالک جو ہیں ان کا یہ عمل یہ مستحسن سمجھا گیا کہ امت نے پھر اس کے حوالے دیئے اور یہ اس لیے کہ اور لوگ بھی ایسا کریں اور یہ کہ اسے پھر تعظیم نبوی قرار دیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعظیم ہے تو اب یہاں اس چیز کو پھر تھوڑا سا مزید آگے بڑھانا چاہئے کہ باوجود اس کے کہ بڑے عاشق وہی تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن امام مالک یہ بار بار بیدتیں نہیں کرتے رہے جس بیس پر ہمارے معمولات پہ وہابیت نے اعتراض کیا اور بیدت ثابت کرنے کے لیے اس اصول کے مطابق امام مالک بھی بیدتی ہوں گے امام بخاری بھی بیدتی ہوں گے بلکہ باقی سہا ستہ کے حضرات بھی بیدتی قرار پائیں گے آئیمہ آربا میں بھی بیدتی قرار پائیں گے تو پھر ان کو سنیت کہاں سے ملے گی یہ کوئی اپنا علیدہ امام مالک ڈھونے پھر کوئی اپنا علیدہ امام بخاری ڈھونے کیونکہ اس اصول پر تو یہ متفق ہے کہ بیدتی کی حدیث قبول نہیں اور جو بیدتی بنتا کیسے ہے ان کے اصول کے مطابق یہ بیدتی ہیں امام مالک ہوں معاذ اللہ یا امام بخاری ہوں یا دیگر بہت سے تو جس اصول پر قائم رہ کر وہ بیدتی نہیں اسی پر یہ میلاد کو بحثیت جشن کے احتفال کے ساتھ منانا خرافات سے پاک یہ بھی بیدت نہیں بلکہ یہ کار سواب ہے متلکن یعنی جو ذکر میلاد ہے وہ تو قرآن سنت سے ثابت ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کا من وجہ احتفال بھی ثابت ہے کہ محفل میں ذکر ہونا اور بیان کرنا باقی چونکہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ جس طرح مثلا مسجد کی تعمیر کے فتوے بخاری شریف میں ایاکا ان تصفیرا او تحمیرا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے مسجد نبی شریف کے بارے میں مستریوں کو بنانے والوں کو کہا کہ یہاں رنگ نہیں لگانا اور پھر سارے رنگ لگے بعد میں تو ملاد کے بارے میں تو روکا نہیں تھا انہوں نے کہ صرف ذکر کرنا ہے درود پڑھنا ہے آگے اس طرح نہیں کرنا تو جہاں منع کیا گیا خریف عراشد کی طرف سے اس منع کو تو مرور زمانہ کی بنیاد پہ آکے ترک کر دیا گیا کہ اگر لوگوں کے گھر شان والے ہوں اور اللہ کا گھر کٹیا جیسا ہو تو پھر اسلام کی دھاک نہیں بیٹھتی لہذا یہ بھی خوبصورت بناو اور اس فتوے سے ہٹ کر ہر فرقے نے ہمارے شروع کر دیا تو یہاں تو ایسا فتوہ بھی نہیں تھا جس میں منع چلو خود صاحب شریعت کی طرف سے نہیں خلف عراشدین کی طرف سے آئی ہو تو یہاں پر امام مالک رحمت اللہ علیہ بڑے عاشق نہیں تھے بڑے وہی تھے لیکن جو بڑے تھے ان کو جو کچھ میسر تھا وہ بعد والوں کو میسر نہیں یعنی بعد والوں کا یہ سب کچھ کرنا اس بیس پہ نہیں کہ یہ بڑے عاشق ہیں اس بیس پہ ہے کہ انہیں کچھ محرومی ہے جس محرومی کی بنیاد پر یہ ایسے سورسز استعمال کر کے اپنے آپ کو تسکین بخشتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جو کچھ میسر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہر گھڑی میں یہ باد والوں کو میسر نہیں انہیں جو یہ شرف حاصل تھا کہ سرکار کا چہرہ دیکھیں اور حدیث سنیں یہ باد والوں کو میسر نہیں باد والوں کا یہ سب کچھ کرنا کہ اب حدیث کے لیے امام بخاری کا جو احتمام ہے کہ ہر حدیث سے پہلے غسل کریں دو نفل پڑیں امام مالک غسل کریں اور یہ ساتھ سارا احتمام لباس کا اور سب کچھ کریں یہ اس بیس پہ نہیں کہ یہ پہلوں سے مقدم ہیں بڑے ہیں یہ اس لیے ہے کہ پہلوں کو وہ کچھ میسر تھا جو انہیں میسر نہیں تو یہ ان ذرائع سے اپنے آپ کو دلاسہ دیتے ہیں اپنے آپ کو تسکین دیتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں تو آنکھ کھولتے ہی جلوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نظر آ جاتا تھا تو ہمیں اس چلی کے سے ہی یاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت مجسر آئے وہ تو ڈائریکٹ ذات رسول علیہ السلام کی تعظیم کر رہے تھے تو ہم اس طرح فرمان رسول علیہ السلام کی تعظیم کریں اب ظاہر ہے کہ جہاں محرومی ہے ان کی ادائیں این وہ نہیں ہو سکتے جہاں محرومی نہیں ان کا تو مقام ہی بڑا ہے ہماری کروڑوں محافلے میلاد اسے ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو خود صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے تھے تو یہ یعنی جو کچھ پھر ہوا بعد میں مختلف طریقوں سے یہ اس بیس پہ ہوا کہ بڑے وہ ہیں اور انہیں وہ کچھ مجسر تھا جو ہمیں مجسر نہیں لہذا ہم تو اپنی کمی دور کرنے کے لیے من وجہ یہ کوشش کر رہے ہیں اگرچہ وہ دور ہو نہیں سکتی لیکن کچھ نہ کچھ تو احتمام کی بنیاد پر انسان کو لذت ملتی ہے سکون ملتا ہے اور درمیان سے پردے ہٹتے ہیں اور اس کے لیے قرب مجسر آتا ہے اس کو دربارہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ جہد جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی عمل میں رکھ کر ہی صحیح مانا جا سکتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عمل میں اس جہد کو سامنے رکھ کر ہی صحیح مانا جا سکتا ہے تو دوسری طرف یہ جو عمل ملاد ہے یعنی یہاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ میدان جہاد میں ہیں وہ کسی مہم پر ہیں انہوں نے ابھی کہیں جا کے کلمہ پڑھانا ہے وہ ابھی اصول دین اور فرائض کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں اب اس سینریو کے لحاظ سے ان سے یہ تقاضے کرنا کہ وہ ایک حدیث کے لیے پہلے غسل کریں پھر دلے ہوئے یا نئے کپڑے پہنیں یعنی جن کے پاس چھے چھے مہنے ایک ہی دھوتی تھی ان کے نئے کپڑوں کا تقاضہ جودد وہ کیسے پورا ہو پھر جنہوں نے اتنا لمبا سفر جہاد کا کرنا ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے اس طرح کی مصروفیات ہیں ان کے ہاں یہ تلاش کرنا کہ وہاں پر جو اودے ہندی جلائی جائے اور خوشبو کے ہلے آ رہے ہوں اور پھر درس ہو رہا ہو ان کی مشکتیں ان کی ریاضتیں ان کے جہاد اور مختلف قسم کے محاذ تو یہ سب کچھ تو وہاں ڈھوننا کہیں تو امکان سے بھی دور جا بنتا ہے لیکن ناجائز یہ بھی نہیں تو اسی چیز کو پیش نظر رکھنا پڑے گا یہ چودوی پندروی صدی میں جو عید ملاد منا رہے ہیں یعنی ان سے وہ پبندی کروانا وہ ان کی جن کی صلاحیتیں ان سے کہیں زیادہ تھی یہ ان کی ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتے یہ ان جیسا ان جیسا جو احتمام ان کا تھا ان کے لئے ہو ہی نہیں سکتا تو ان کا وہ فرائز کا سفر وہ واجبات کا سفر وہ جہاد کا سفر وہ دن رات کی مصروفیات اور پھر قرب رسول اللہ السلام کی وجہ سے جو ان پر نوازشات تھی وہ علیدہ معاملہ ہے اور ادھر علیدہ معاملہ ہے اب یہاں نہ وہ جہاد ہے بلکہ بعد والے جہاد کی بھی چھٹیاں ہوئی ہوئی ہیں نہ وہ جہاد ہے نہ وہ مصروفیت ہے اور اس پر پھر آگے قریب طریقہ یہی ہے کہ اگر حدیث رسول کے لئے امام بخاری امام مسلم غسل کر رہے ہیں امام مالک غسل کر رہے ہیں نئے کپڑے پہن رہے ہیں روزانہ پہن رہے ہیں تو یہ اگر یہ بارہ نبی علیہ وسلم کے نئے پہن لے تو پھر اس میں حرج کیا یعنی اس کے لئے کہ سرکار کی احمد کی وجہ سے پہن رہا ہے اس کے لئے وہ روزانہ وہ جگہ سجاتے ہیں وہ سٹیج لگاتے ہیں اور یہ اگر ایک دن اس طرح کرے تو اس پر اعتراض کیوں ہے یعنی اس کا یہ کرنا اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی پہلوں سے بڑا ہے یا بڑا محب ہے یا تعظیم میں بڑا ہے تعظیم کرنے میں بڑا ہے ایسا نہیں اس کی محرومیاں مزید زیادہ ہیں یعنی امام مالک جس جہت سے وہاں محرومی تھی اس سے کہیں زیادہ یہاں محرومی ہے تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ منانے کے لحاظ سے پھر یہ ساری چیزیں ہیں ان کے اندر جدہ جدہ پھر احادیث ہیں ہر ہر کام کی لیکن یہ کہنا کہ تم کی بڑے عاشق آگے ہو تو یہ تانہ درست نہیں ہے بڑے ہرگز نہیں جیسے امام مالک بھی بڑے نہیں اپنے پیروں کے مقابلے میں لیکن کیا وہ جو پہلے ثابت نہیں ہے اب اس وقت کوئی امام مالک کو مل جاتا ان نجدیوں وحابیوں میں سے کہتا ہے کہ یہ تم کوئی بڑے امام ہو کوئی ادھر بندہ دروازے پہ کھڑا ہے تم غسل خانے میں چلے گئے ہو تو صحابہ تو جو آتا تھے بتا دیتے تھے تو فوراں بتاؤ چال کے تم غسل نہ کرو وضوح کافی ہے یا کپڑے جو پہلے پہنے تھے وہ بھی پاک ہیں جا کے حدیث بیان کر پھر یہ جو اوپر امامہ اور امامے کے اوپر جو چادر تو صحابہ تو ایک دھوتی باندھے ہوتے تھے صرفہ پہ بیٹھے ہوئے یعنی چھے چھے ماہ تک ایک ایک دھوتی یا ایک ایک چادر یا ان کے پاس صرفہ والوں کے پاس اب یہ جو آج ہم سے کر رہے ہیں یہ سب کچھ وہاں یہ ساری باتیں ہو سکتی تھی لیکن اس وقت ایسے بے لگام لوگ نہیں تھے بلکہ دیکھنے والوں نے اس کو آگے روایت کیا کہ یہ اور لوگ بھی ایسا کریں کہ اگرچہ پہلوں نے ایسا نہیں کیا مگر پہلوں کے انداز اور تھے ان کا زمانہ اور تھا ان کی مصرفیات اور تھیں ان کے حالات اور تھے ان کی صلاحیتیں اور تھیں ان کا سٹیٹس اور تھا اور بعد والوں کو وہ میسر نہیں کلمہ تو وہی پڑھیں گے جو پہلوں نے پڑھا مگر جڑ جڑ ہوتی ہے ٹینی ٹینی ہوتی ہے ٹینی کو جڑ کے ساتھ ہر طرح نہیں ملا جا سکتا ویسے تو ملی ہوئی ہو تو ہری پری رہتی ہے لیکن جڑ نیچے جاتی ہے ٹینی اوپر آتی ہے جڑ فکس ہوتی ہے ٹینی ہرکت کرتی ہے وجد کرتی ہے جڑ پہ پتے نہیں ہوتے ٹینی پہ ہوتے ہیں جڑ پہ پھل نہیں لگتے ٹینی پہ لگتے ہیں اب کوئی کہے کہ ٹینی اگر پھل اتارے تو سننی بنے گی ورنہ بیدتی ہے پتے اتارے تو پھر سننی ہے ورنہ بیدتی ہے حرکت نہ کرے تو سننی ہے تو ورنہ بیدتی ہے تو یہ اس کہنے والے کی ہماکت اور بے وکوفی ہے کہ جڑ واقعی اصل ہے جڑ ہے مگر کچھ جڑ کے جڑ ہونے کے تقاضے ہیں ٹینی کے ٹینی ہونے کے تقاضے ہیں ٹینی کو دوا دو زمین میں تو زندہ نہیں رہ سکے گی وہ جڑ ہے اس کا اپنا کردار اس کا اس کا مسلک ایک ہے مگر زمانہ تقاضے جڑا جڑا ہے اس بنیاد پر یقینا ہم ہمارا مسلک مسلک کے صحابہ ہمارا ایمان وہی ما آمنہ بھی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن آگے حالات ہمارے جو ہیں وہ جڑا جڑا ہیں اور ان جڑا حالات کے لحاظ سے جو اسی دین کے غلبہ اور اس دین کی اشاعت کے لیے جو کام ہیں ان میں اگرچہ تفاوت بھی آ جائے گا تو یہ بیدت نہیں بنے گی بلکہ اس کا اصل میں جڑ کا ہی سوز ہے اگر صحابہ نے یہ شوق کوٹ کوٹ کے نہ بھرا ہوتا تو امام مالک میں یہ پتے نظر نہ آتے جو تب ہی آئے ہیں کہ جب پیچھے سے یہ آیا ہے اگر امام مالک جیسے تابعیوں نے یہ کوٹ کوٹ کے نہ بھرا ہوتا تو امام بخاری میں یہ پتے نظر نہ آتے یہ بہارے نظر نہ آتی تو ہے تو اصل پچھلوں کا فیض لیکن زمانہ اور حالات آگے آئے کہ جہاں اس کا پھر ظہور ہوا لیکن یہ ان سے افضل نہیں قرار پائے یہ کام کر یعنی وہابیت ہم پر اطراز تب کرتی جب ہم یہ کول کرتے کہ آج کا ملاد منانے وارہ صحابہ سے افضل ہو گیا جو اس طرح منا رہا ہے وہاں اس طرح دیکھ گئے اور یہ لائٹنگ نہیں تھی تو اتنا ہم کہتے ہیں افضل وہی ہیں ان کا ایک ایک لمحہ ہمارے اگر کسی کروڑ سال ملے پھر بھی افضل ہیں تو یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنی محرومی کی بنیاد پر ہم میں وہ صلاحیتیں نہیں جو ان میں تھی اور جو ان کے سٹیٹس تھے اس بنیاد پر ساتھ ہم یہ احتمام کر رہے ہیں اور کر دین کی حدود کے اندر رہ رہے ہیں جس طرح پھر پہلے بڑوں نے کیے اور ان کو کوئی کسی کی مجال نہیں کہ بیدت کہے ان کی ساری تعریفیں وانہ کے لولی لنگڑی ہو جاتی ہیں اور کوئی وہاں فتوہ نہیں لگا سکتا تو پتا کیا چلا جب وہ پر حق ہیں تو پھر ان کے گھڑے ہوئے ذابطے غلط ہیں جو ان لوگوں نے یہ ابن تیمیہ نے لکھا یہ ابن باز نے لکھا یہ ابن عبدالوحاب نے لکھا یہ باقی نے جس کا بھی ہم نے حوالہ دیا اور اس میں جو اہل سنت کا موقف ہے رد بیدات کہ ہم خود علم بردار ہیں یعنی یہ جو پچھلے سال ملتان کے علاقے کا وہ جو معذلہ ایک ہور کا مسئلہ کچھ لوگوں نے بنایا ہوا تھا تو سب سے پہلے اس ہور کے معاملے کو ہم نے رد کیا اور اس طرح جو جو بھی اس طرح کی کوئی خرافات کرتا ہے وہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اسے رد کرتے ہیں کہ اسے اس مقدس عمل کا حصہ نہ بناو بلکہ اس کو ختم کرو اس سے اس کی تقدیس پہ حرف آتا ہے لیکن جو اصل جواز ہے استحباب ہے یہ اس کی جڑے کٹنے کو لگے ہوئے ہیں اور پھر اس کو سنت اپنی دعوت دین قرار دیتے ہیں اور دین کے اصولوں کے لحاظ سے اس کا بیان کرتے ہیں اب ویسے تو ان کا بڑا زور ہے کلو بیدہ تن دلالا کلو بیدہ تن دلالا و کلو دلالا فی نار حدیث آپ نے جا کہا سچی ہے لیکن یہ جو بیدت کی اقسام ہیں جو صدیوں سے عائمہ بیان کرتے آئیں ان کے مقابلے میں کلو بیدہ پر زور دیتے ہیں کہ نہیں اچھا بھی کام ہے اگر نیا ہے تو پھر بیدت ہے اور پھر یہ ہے وہ ہے لیکن جب آپ نے گھر پکڑے جائیں تو پھر ان کو بیدت کی کس میں بھی یاد آ جاتی ہیں پھر کلو بیدہ کی اندر سے ہی ایک اور کسم نکال لیتے ہیں یہ جو فتاوہ علماء بلد حرام ہے اس کے اندر ایک سوال کا ذکر ہے اور سوال وہ تفصیل ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ایک نجدی خطیب کو کسی نے پکڑ لیا کہ تمہارا کوئی دین مذہب نہیں اگر حکومت کہے حرام ہے کوئی کام تم کہتے ہو حرام ہے حکومت کہے علال ہے تم کہتے ہو علال ہے تمہارا مذہب صرف ریال ہیں یہ سب کچھ اس سوال کے اندر ذکر ہے تو اس نے پھر یہ عید ملاد کے لحاظ سے سارا بیان کی ہے یہ صفحہ نمبر تین سو تری سٹھ ہے حکم الاحتفال بل یوم الوطنی وغیر یہاں سوال جو ہے وہ لکھا ہے پورا صفحہ سوال ہے اس کے اندر جو ایک ہی مسجد میں پڑھنے والا جو جمعہ ایک بندہ تھا اس نے خطیب کو جنجوڑا کہ خطیب نے کوئی دو تیار جو میں پڑھا ہے ملا شریف کے خلاف کہ یہ بیدت ہے یہ ہے وہ ہے وہ بندہ سنتا رہا پھر خطیب نے کہا کہ اگلے جمعہ ہفتہ مساجد بنا جائے گا تو اس بندے نے کہا کہ اگر ملاد بنانا بیدت ہے تو ہفتہ مساجد بنانا بیدت کیوں نہیں ہے اس کی کیا دلیل ہے کہتا لیکن انتم یا خطبہ السعودیہ لا تستطیعون ذالکہ اذا قالت الحکومت اذا حرام قلتم حرام و اذا قالت اذا حلال قلتم حلال یعنی تمہارا یہ دین ہے یہ سارا سوال میں اس نے لکھا ہوا ہے اب یہ آگے پورا بورڈ ہے مفتیان کرام کا جواب دینے والا جن کے پاس وہ خطیب پھر اس بندے کی جڑکیں کھا کے چلا گیا کہ اس نے تو مجھے پورے جمعہ پہ اس طرح ذلیل کیا ہے تو ملاد کے خلاف ہم بولتے ہیں تو پھر یہ جو یوم وطنی ہم مناتے ہیں یہ عید وطنی ہم مناتے ہیں سعودی عرب کا قومی دن مناتے ہیں یہ کیوں جائز ہے تو اس طرح کا لمبا سوال پھر اس نے حیاتِ کبار علماء کو دیا تو اس کے جواب سے صرف تھوڑا سا حصہ میں ابھی پیش کر رہا ہوں یعنی سوال کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر عیدِ ملاد اس انداز سے جو منای جاتی ہے وہ بیدت ہے تو پھر یہ عیدِ وطنی بیدت کیوں نہیں ہے یہ جو مدر ڈے منا آ جاتا ہے عید علم یہ بیدت کیوں نہیں ہے اور یہ جو اسبول مرور ہفتہ ٹریفک منا آ جاتا ہے یہ بیدت کیوں نہیں ہے یہ سارے جو ہے وہ ذکر کیے انہوں نے تو جواب میں آپ حیران ہوں گے کہ کس طرح اہمکانہ جواب ہے یہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں افتہ ٹریفک ہے یا افتہ مساجد ہے مِمَّا لَا يُفْدَ بِهِ الَّتَّقَرُّبِ وَالْعِبَادَةِ وَالْتَّازِيمِ بِالْعِسَالَةِ فَهُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْعَادِيَاتِ کہدہ یہ بیدت تو ہے مگر چونکہ عادی ہے اس لیے جائز ہے عادی ہے یعنی یہ علیہ سبیل العبادت نہیں یعنی جرم سارا عبادت والا ہے کہ وہ اگر نکل جائے تو پھر ان کے ہاں موج ہے تقرب اور عبادت ذہن میں نہ ہو پھر نیا کام جو بھی کر لو وہ کہتے ہیں کہ فَهُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْعَادِيَاتِ لَا يَشْمُلُهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ مَنْ أَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا حَاذَا مَا لَيْسَ مِنُ فَهُوَ رَدٌ کہتا ہے کہ یہ ہفتہ ٹریفک منائیں تو یہ حدیث کی خلاف عرضی نہیں ہے ہفتہ مساجد منائیں یہ خلاف عرضی نہیں ہے یہ بیدت ہے مگر بیدت عادیہ ہے اور ملاد منانا بیدت ہے اور وہ بیدت عادیہ نہیں اس میں عبادت والا پہلو ہے تقرب والا پہلو ہے اللہ کے قرب والا تو اللہ کے قرب سے دشمنی شیطان کو بھی ہے ایسے کام نہ کیے جائے کہ جس سے اللہ کا قرب ملے تو اب اتنا زور ان کا اتنا زور کہ نہیں بیدت ایک ہی قسم ہے بیدت ایک ہی قسم ہے بیدت کی تقسیم نہیں ہوگی اور یہاں کہتا ہے کہ اس کو تو حدیث روکتی نہیں ہے حدیث اس پہ شامل ہی نہیں ہے بیدت ہے مگر یہ حدیث اس پہ سچ نہیں آتی کہتا ہے کہ ہفتہ ٹرافک منائے کوئی حرج نہیں اور ہفتہ مساجد اید الام کوئی حرج نہیں بلکہ بلکہ وہ تو مشروع بھی ہے ایک تو یہ ہے نا کہ حرج بھی کوئی نہیں کرو تب بھی بلکہ مشروع ہے یعنی وہ آکے پندروی صدی میں پہلی بار مشروع ہو گیا کہ پہلی چونہ صدیوں میں کوئی ہفتہ ٹرافک تھا ہی نہیں اب وہ تو مشروع ہو گیا لیکن میلاج چونکہ میلاج نبی علیہ السلام ہے اس لیے اس پر کہتے ہیں وہ بیدت والے ساری حدیث وہاں تو سچی آتی ہے اور یہاں سچی نہیں آتی یعنی وہ صحیح جو جوڑا پھر سائل نے جو خود انہوں نے لکھا کہ یا خطبہ سعودیہ سعودی عرب کے خطیب وہ تمہارا دین یہ ہے کہ جو حکومت کا وہ تمہارا دین ہے ایک ہی عمل کو حرام کہے تم انہیں حرام کہنا ہے تم انہیں ریال لینے ہیں حکومت کی ملازمت کے دین کی بات نہیں وہ حرام کہے تم حرام کو وہ حلال کہے تم حلال کو اور اصل یعنی جس جیت سے مسئلہ پوچھا گیا اب اتنا بڑا فتاوہ میں بھی اس کا وہ جواب نہیں دے سکے اور جو جیہ ہے وہ کتنا غلط جواب ہے اور یہ اپنے جس جیت کے بھی انہوں نے اصول بیان کی ہوئے تھے یہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ذکر کیا اب اس نے میرا کلپ چلا کر یہ جو حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول مَا وَدَاتُو فِي كِتَابِ حدیث کا نام کس نے دیا یعنی میں نے اس میں یہ کہا کہ دیکھو ہم نے تو ملاد کی کوئی صلاة گھڑی نہیں ہے ہمارے تو ملاد کی جھنیاں ہیں یا ملاد کا جلسہ ہے ملاد کا صلاة و سلام ہے اور امام بخاری نے تو پوری نماز گھڑ لی ہے جس نماز کا نہ ذکر قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ خلفہ راشدین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہ حدیث لکھنے کی نماز صلاة و کتابت الحدیث کہ جب بھی حدیث لکھنے ہے پہلے یہ دو رکعت پڑھو تو اس پر اس کے یہ سوالات ہیں کہ اس کو کتابت حدیث کا نام کس نے دیا صلاة کتابت حدیث نمبر دو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کتابت حدیث قرار دے کر اپنے بعد آنے والے ائمہ اور محدیسین پر کیا اسے لازم قرار دیا پھر تین نمبر پہ اس کا مطلب کیا ہے یہ جو عبارت ہے کہتا ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ رہے ہر ہر حدیث کے لیے الادہ غسل کر کے دو رکعت نماز پڑھتے تھے یہ نہیں ہے کیا ہے بلکہ یہ ایسا ایک مجلس کے لیے کرتے تھے ایک مجلس کے لیے مجلس ہو سکتی ہے پانچ گھنٹے کی ہو تو اب ان کا عمل ہے ایک حدیث لکھنا پھر اگلی حدیث کے لیے پھر غسل کرنا پھر نفل پڑنا اور اس نے اس کا اب مطلب جو لیٹیسٹ مطلب عطا کیا ہے وہ یہ ہے کہ پوری مجلس کے لیے پوری مجلس کے لیے تو ہم جیسے نکمیں بھی کر لیتے ہیں تو امام مخاری نے جو کام کیا اس سے ہٹا کر کتنا صرف اپنا علوہ سیدا کرنے کے لیے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ ہر ہر حدیث سے پہلے وہ ایسا کریں وہ تو ایک مجلس کے لیے کرتے تھے کہتا ہے کہ ایسے ہی جیسے کوئی عالم کوئی شیخ درس حدیث دینے کے لیے آئے قرآن حکیم کا درس دینے کے لیے آئے اپنے طلباء کو پڑھانے کے لیے آئے شریعت کا علم دینے کے لیے آئے اور وہ آنے سے پہلے غسل کر لے دو رکعت نفل نماز پڑھ لے اور پھر آ کر اللہ کے دین کا پیغام آگے پہنچا ہے تھوڑی سی جرت اور بھی کہیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس عمل کو نمازِ کتابتِ حدیث کا نام کس نے دیا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نمازِ کتابتِ حدیث قرار دے کر اپنے بعد آنے والے آئیمہ اور محدثین پر اسے لازم قرار دیا اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہر ہر حدیث کے لیے علیدہ علیدہ غسل کر کے دو رکعہ نماز بڑھتے بلکہ یہ ایسا ایک مجلس کے لیے کرتے ایسے ہی ہے جیسے کوئی عالم کوئی شیخ درسِ حدیث دینے کے لیے آئے قرآنِ حکیم کا درس دینے کے لیے آئے اپنے طلبہ کو پڑھانے کے لیے آئے شریعت کا علم دینے کے لیے آئے اور وہ آنے سے پہلے غسل کر لے دو رکعہ نماز نفل پڑھ لے اور پھر آ کر اللہ کے دین کا پیغام آگے پہنچائے تو امامِ بخاری کا وہ عمل جس کو شرک و غرب میں بڑے شوق سے بیان کیا گیا مختلف صدیوں میں اور آج تک بیان کیا جا رہا ہے اس نے یعنی وہ جو ہمارا استدلال تھا کہ تمہاری باتیں لی جائیں تو امام بخاری بیدتی بنتے ہیں تو بیدتی کی حدیث قبول نہیں وہ تمہارے پھر اور بخاری تلاش کرو سننی ہے تو وہ ہمارے اصول کے مطابق سننی ہے تمہارے اصول کے مطابق تو اصل عبادات میں ممانت ہے تو یہ سارے کام وہ عبادت کے رکتہ نظر سے کرتے رہے تو ممانت کی بنیاد پہ آپ کریں گے تو دلیل چاہیے دلیل ہے نہیں ہے تو تمہارے نظریک بیدتی ہیں کوئی اپنا بخاری ڈونڈو تو وہ حقیقت میں اپنا بخاری بنا رہے ہیں اور امام بخاری کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلے کرنے کے لیے امام بخاری نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ اس پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں کہ وہ حقیقی بخاری تو ہمارا بن نہیں سکتا تو اس طرح ہم اپنا بخاری بناتے ہیں اب اس پر سب سے پہلے میں اس کے لفظ کے حوالاجات پیش کروں گا اور پھر اس کا مطلب اور اس کا بیان چونکہ اس میں یہ بات بنیادی طور پر ہے کہ اس کے ماخذ جو ہیں وہ واضح کیے جائیں اور یہ ایک کسی کنی ڈیکومنٹری ماخذ پر کہ اتنی کتابوں کا ہونا بھی بہت مشکل ہے اور پھر ان سے ڈونڈ کر کہ یہ کس کس نے لکھا اور سنت سے لکھا اور کتنے شباجات میں اس کو لکھا گیا تو سب سے پہلے القوسر الجاری یہ جو شرح ہے القوسر الجاری الى ریاض احادیث البخاری احمد بن اسماعیل بن اسمان بن محمد قرآنی یہ جو پہلے میں حوالے دے رہا ہوں صرف بخاری کی شروعات سے اس کے بعد پھر اسماع الرجال اور جو تاریخ کی کتابیں ہیں اور تیسرے نمبر پر پھر جو ان کی شروعات ہیں وہ وہاں کے نجدیوں کی ہوں یا یہاں کے وہابیوں کی ہوں یا دیوبنیوں کی ہوں اور اس کے بعد پھر اس پر جو ہے وہ تشریح اس کی ہوگی تو صفحہ نمبر تیس ہے یعنی امام قرآنی کا جو کشک والا کاف ہے جو مقدمہ ہے پہلی جلد میں صفحہ نمبر تیسر القوسر الجاری لفظ یہ ہیں لَمْ يَضَع فِي كِتَابِهِ حَدِيثًا اِلَّغْتَ سَلَا قَبْلَهُ وَسَلَّا رَكَاتَيْن اس میں آپ نے غور کرنا ہے کہ نقرہ تحت النفی آ رہا ہے اور جتنے حوالےوں کے سب میں نقرہ تحت النفی رہے گا اور پھر کلماتِ حسر ہیں اور اس سے پھر ترجمہ کا ہم نے اس بات کرنا ہے کہ صحیح ترجمہ کیا ہے اور یہ غلط ترجمہ توصیف الرمان کر رہا ہے جواب دینے کے لئے لَمْ يَضَع فِي كِتَابِهِ حَدِيثًا کوئی حدیث بھی اپنی کتاب میں امام بخاری نے نہیں رکھی اِلَّغْتَ سَلَا قَبْلَهُ مگر یہ اس سے پہلے حُسَل کیا وَسَلَّا رَكَاتَيْن اور دو رکھتیں بھی پڑھیں اتنا حوالہ اکثر آئے گا لیکن یہاں کچھ اور لفظ بھی ہیں وہ بھی ذہن میں رکھنے چاہیں اور اس سے بھی اصل مطلب میں معاملت ملے گی وَقَانَ لِغْتِصَالُ بِمَائِ زَمْزَمْ یہ جو غُسَل تھا یہ زمزم کے پانی سے تھا وَسَّلَا تُخَلْفَ الْمَقَامِ اور جو دو نفل تھے یہ مقامِ ابراہیم کے پیچھے تھے یہ اسمِ اَلْقَوْسَرُ الْجَارِي کے اندر جو اس کا حوالہ ہے ارشاد الساری شرح بخاری امام قستلانی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر انتیس یہاں لفظ یہ ہیں مَا اَدْخَلْتُو فِيهِ حَدِيثًا یعنی امام بخاری کا اپنا قول مَا اَدْخَلْتُو فِيهِ حَدِيثًا حَدْتَسْتَخَرْتُو اللَّهَ تَعَالَى اصل میں تحطہ استخرتو استخارہ استخرجتو حَدْتَا استخرتو اس سے بھی معنی میں مدد ملے گی کہ میں نے کوئی حدیث بھی نہیں لکھی اس کتاب میں مگر میں نے استخارہ کیا ہے اللہ سے وَسَلَّيْتُو رَكْتَيْن اور میں نے دو رکھتیں ادا کی ہیں وَتَيَقْقَنْتُو سِحَتَهُ اور اس طرح کر کے میں نے اس حدیث کی صحت کا یقین کیا ہے اور اس سے پہلے یہ قول ہے مَا قَتَبْتُو فِي كِتَابِ سَحِی حَدِيثًا اِلَّقْتَسَلْتُ قَبْلَ ازَالِكَ وَسَلَّيْتُ رَكْتَيْن یہاں مَا قَتَبْتُو کہ میں نے یہ بھی نقرات حت النفی ہے کہ کوئی حدیث بھی میں نے نہیں لکھی مگر اس طرح کہ میں نے اس سے پہلے غُسَل کیا اور دو رکت نفل ادا کیے یہ ارشاد الساری ایک ہے ارشاد القاری وہ مختصر سی دیوبندیوں کی شرح ہے یہ امام قستلانی کی جو بڑی شرح ہے ارشاد الساری شرِ بخاری اس کا ہے یہ حوالہ فتح الباری جو بخاری کی شروحات میں بہت بڑی اور اہم شرح ہے اس کا پورا ایک جلد پوری جو ہے وہ مقدمہ ہے فتح الباری کا مقدمہ کے صفحہ نمبر سات پہ ہے اور یہ سب سند سے لکھا ہوا ہے یعنی یہ ایسا نہیں کیسے طرح تاریخ کی کتاب بے سروپا درمیان میں کہ امام بخاری نے کہا اور پیچھے ذکر ہی نہیں کہ کیسے نے ان سے سنا تو یہ جو آپ کسین گرشا گرد ہیں جنہوں نے میں نے لکھایا کہ ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اتنے ہزار لوگوں نے پڑی لیکن اب میں صرف زندہ ہوں جنہوں نے امام بخاری سے پڑی اور آگے بخاری رویت کر رہا ہوں محمد بن یوسف فربری تو محمد بن یوسف فربری جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں کہ امام بخاری نے یہ کہا اور پھر محمد بن یوسف فربری تک پوری سند جو ہے وہ حفاظ نے لکھی ہے کہ انہوں نے امام بخاری سے یہ سنا اور آگے یہ سند سے ان سے ثابت ہے کیا یہ صفحہ نمبر سات پر ہے قال البخاریو ما قطبتو فی کتاب سعی حدیثا اللہ تصلت قبل اذاری کا وصلیتو رکعتین کوئی حدیث بھی ایسی نہیں کہ جس سے پہلے میں نے غسل نہ کیا ہو اور دو رکعت نفل نہ پڑے ہوں بخاری میں لکھنے کے لحاظ سے کرمانی شرع بخاری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر گیارہ یہ بیروت کا دارو احیات راس العربی کا چھاپا ہے یعنی صفحہ گیارہ جو خود امام کرمانی نے حالات لکھیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے تو اس میں یہ ہے قَالَ مَا وَدَعْتُ فِي كِتَابِ حَذَا حَدیثاً اِلَّقْ تَسَلْتُ قَبْلَ ذَلِكَ وَسَلْلَيْتُ رَكْعَتَيْن وَالْغُسْلُ بِمَاعِ زَمْزَم وَالصَّلَاةُ خَلْفَ الْمَقَام کہ مکہ مکرمہ میں پہلے ان کا اتنی دیر رہنا مانا جائے تو پھر ساتھ یہ ہے کہ غُسْل زمزم کے پانی کے ساتھ اور جو ہے نماز مکام ابراہیم کے پیچھے وَقِيلَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى اللَّهِ عَلَىٰهِ وَالَا صَاحِبِهَا وَتَرْجَمَ عَبْوَابَ فِرْرَوْضَةِ الْمُبَارَكَةِ وَسَلَّا لِكُلِرْ تَرْجِمَةٍ رَكْعَتَيْن بعض نے کہا کہ جو تراجم کا کام تھا یہ مدینہ منورہ میں کیا تراجم یعنی ہیڈنگ جو ابواب کے تھے تو فِرْرَوْضَةِ الْمُبَارَكَةِ یعنی ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر وَسَلَّا لِكُلِ تَرْجِمَةٍ رکھاتے ہیں ہر ترجمہ کے لیے ایک تو ہر حدیث کے لیے پھر ہر ترجمہ کے لیے دو رکھتے ہیں جو ہیں وہ ادا کی ترجمہ تُلْبَابِ کے لحاظ سے اَتَّوْضِيح لِشَرْحِ الْجَامِسِ صحیح جلد نمبر دو صفحہ نمبر اکتیس مَا اَدْخَلْتُ فِيهِ عَدِيثًا اِلَّا بَعْدَ مَسْتَخَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى وَسَلَّئِتُ رَكْتَئِن وَتَيَقَنْتُ سِحَاتَهُ کہ میں نے جو حدیث بھی اس میں لکھی اس سے پہلے استخارہ کیا غسل کیا دو رکھت نفل پڑے اور اس کی صحت کا پہلے میں نے یقین کیا اس کے بعد میں نے اس کو لکھا اب یہ جو فیض القدیر شرع جامع صغیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اکتیس اس میں ہے اِنَّهُ مَا وَادَ فِي حَدِيثًا اِلَّقْ تَسَلَا بِمَائِ زَمْزَم وَسَلَّا خَرْفَ الْمَقَامِ رَكْتَئِن وَسَنَّ فَهُ فِي سِتْعَشَرَةَ سَنَةً کہ آپ نے جو حدیث بھی اس میں رکھی اس میں غسل کیا اور غسل زمزم کے پانی کے ساتھ کیا اور نماز جو ہے مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی اور سولہ سال کے اندر اس کو تصنیف کیا ایسے ہی جو مشکات کی شروعات ہیں مثلا میں نے کوئی حدیث بھی اس میں نہیں رکھی مگر غسل کے بعد اور دو رکت نماز کے بعد اور اس میں بھی اِلَّا اَسْتَخَرْتُ حَتَّى اَسْتَخَرْتُ اللَّهَ وَسَلَّئِتُ رَكْتَئِن وَتَيَقَّنْتُ سِحَتَهُ کہ دو رکت نفل ادا کی استخارہ کیا اور اس کی صحت کا یقین حاصل کیا اشیعت علمات جلد نمبر ایک اس میں انہوں نے لکھا کہ کتابت نہ کر تا استخارہ نمود از خدا بن تبارک و تعالی وَا دو رکت نماز گزارد پہلے استخارہ کیا اور دو رکت نفل پڑے اور پھر آپ نے بر روایت عمدہ کہ غسل باب زمزم می کر و دو رکت نماز خلف مقام می گزارد کہ زمزم کے پانی سے غسل کیا اور نماز مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کی اب یہ جو تراجم اور اسمار رجال کی کتابیں ہیں یہ سیجر اعلام نبالا جلد نمبر دس صفحہ نمبر دو سو بیاسی سمیت الفربریہ کہ میں نے جو بھی اس میں حدیث لکھی اس سے پہلے غسل کیا اور دو رکت نفل ادا کیا تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی جلد نمبر دو وہی محمد بن یوسف جو ان کا قال ہے محمد بن اسماعیل البخاریو ما وداتو فی کتاب السحی حدیثا اللغ تسلتو قبل اداری کا وسلیتو رکاتین ہر حدیث سے پہلے میں نے غسل کیا اور دو رکت نفل جو ہیں وہ ادا کیے اس میں لکھا انہوں نے حوال محمد بن اسماعیل البخاریو تراجم جامی بین قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومنبرہ وکانا یسلی لکل ترجمہ تن رکاتین کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی پوری بخاری کے تراجم ترجمہ الباب جو تھے وہ لکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اور ممبر کے درمیان کی جگہ جس سے ریاض الجنہ کھا جاتا ہے وہاں بیٹھ کے لکھے یعنی آج وہاں برکت کے لیے بیٹھ کے لکھنے کو بھی جرم قرار دیا گیا یعنی اگر کوئی لکھ رہا ہو تو اس سے کاغذ یوں چھینتے ہیں جیسے امتیان میں بوٹی لگا رہا ہے تو اس کو ناجائے سمجھ کے فکر لیا گیا ہے تو امام بخاری وہ بلے وقت تھے ابھی یہ بلا وہاں نہیں تھی تو اتنا لمبا ٹائم آپ نے پایا کہ پوری بخاری شریف کے تراجم جو ہیں وہ وہاں پہ ادا بنائے لکھے وکانا یوسلی لکل ترجمہ تن رکاتین اور ہر ترجمہ تل باب کے لیے دو رکت وہاں پہ ادا کرتے تھے تہذیب الکمال فی اسمائر رجال یعنی امام جمال الدین مزی ان کی کتاب جلد نمبر سولہ اس میں محمد بن یوسف فربری وہی سند سے امام بخاری سے انہوں نے روایت کیا اور ان سے آگے سند سے انہوں نے روایت کیا کہ امام بخاری کہتے ہیں ما ودا تو فی کتابی صحیح حدیثا اللہ تسلت قبل اداری کا وسلیت رکاتین اور انہوں نے بھی یہ لکھا صفحہ نمبر بانوے پہ یعنی یہ بھی امام بخاری کی بریلویت کی دلیل ہے جو تراجم وہاں پر بیٹھ کے یعنی اگرچہ اس وقت اس عقیدے والوں کو بریلوی نہیں کہا جاتا تھا لیکن بعد میں جن وجوہات کی بنیاد پر بریلوی کہا جاتا ہے تو وہ وجوہات تو پہلوں میں بھی پائی گئی ہیں بالخصوص جہاں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے امام بخاری کا چونکہ اگر امام بخاری کی عقیدے میں وہاں بیٹھ کے لکھنے کا کوئی فیدہ نہیں تھا تو اپنا گھر چھوڑ کے وہاں جا کے ڈیرے لگا کے نہ بیٹھتے اور اتنی دیر تک وہاں اس عمل کے لیے نہ رکھتے اور جو فیدہ مانے آج کی وہابیت کے ان سیکڑوں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ابو جال سے بھی بڑا مشرق ہے معاذ اللہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہاں جا کے نماز پڑھوں گا تو فیدہ زیادہ ہوگا یا وہاں جا کر دعا مانگوں گا تو زیادہ قبول ہوگی تو اس پر انہوں نے ابو جال سے بڑے مشرق کا فتوہ لگایا ہے اس بنیاد پر انہیں اگر ان کے سارے فتوے نافذ کیے جائیں تو وہابیت کے پاس ٹانگے کی سواریوں کے سوا کچھ باقی نہیں بچتا اچھا جی تحذیب التحذیب فی رجال الحدیث جلد نمبر پانچ امام ابن حجر اسکلانی صفحہ نمبر چار سو ستتر تو محمد بن اسماعیل بخاری سے وہی روایت فیوری کی ہے ما ودا تو فی کتابی ایک رفض آ رہا ہے کتاب یا کے بغیر کتاب السحی ایک ہے کتابی السحی تو یہ دونوں طرح کے الفاظ آ رہے ہیں فی کتابی السحی کتابی سحی میں نے اپنی سحی کتاب میں کوئی عدیس نہیں رکھی اللہ اقتصلتو قبل اداری کا وصلیتو رکعتین مگر میں نے غسل کیا اس سے پہلے اور دو رکعت نفل ادا کیے بخاری کی شروعات میں سے ایک شرعہ جو ہے النازر السحی علالجامی السحی جلد نمبر ایک اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے اچھا جی اب یہاں یہ جو ان کی شروعات ہیں یہ اسی محمد بن سالح اسیمین کی شرعہ ہے جس کا وہ بیدت والے مسئلے میں اصول کے اندر ذکر کیا گیا جسے یہ اپنا ایک مجدد مانتے ہیں کافی پہلے کا رخصت ہو چکا ہے تو بخاری کی اس شرعہ میں اس نے پہلی جلد میں جو مقدمہ لکھا ہے تو پندرہ صفحے پہ یہ لکھا ہے کہ وہ فربری کا مشہور کال محمد بن اسماعیل ما وضاتو فی کتاب صحیح حدیثا اللہ تسلتو قبل اداری کا وصل لئیتو رکھاتین تو یہ توصیف و رمان کے لئے خصوصی طور پر تو اس نے بھی یہ لکھا کہ یہ باقاعدہ امام بخاری کا عمل تھا جو متواتر بیان کیا جا رہا ہے یعنی صرف وام یا خیال ایک کتاب میں ایسا نہیں ہر طرف ہر مسلک کے لوگ جو ہیں وہ اسے ان کا ایک کمال سمجھ کے بیان کر رہے ہیں بیدت کے طور پر نہیں کر رہے کہ بڑے بیدتی تھے اتنی بیدتیں کی کہ سولہ سال بیدتیں کرتے رہے اور ہر حدیث سے بیرے بیدت کی اس طرح ذکر نہیں کیا بلکہ ان کے فضائل کے انداز میں جو حقیقت فضائل ہی تھے اس کا تذکرہ کیا تو یہ صفحہ نمبر پندرہ آہ میں اس کے بعد عجمی نجدی وحید الزمان تحصیر الباری جلد نمبر ایک تو صفحہ نمبر اکسٹھ صحیح بخاری کے اور زیادہ فضائل کا بیان یہ ہیڈنگ ہے اور اس میں دوسری جلد میں یہی فربری والی بات لکھی ہوئی ہے اور ترجمہ وہ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ فربری نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا کہتے تھے میں نے اس جامعہ سہی میں کوئی حدیث داخل نہیں کی جب تک غسل نہیں کیا کوئی حدیث بھی داخل نہیں کی جب تک غسل نہیں کیا اور دو رکتیں نہیں پڑی اور آگے علیہ در جو دوسری بات ہے کہ میں نے استخارہ کیا دو رکتیں پڑی اور مجھے یقین ہوا تو پھر میں نے وہ حدیث لکھی صفحہ نمبر اکسٹھ آگے یہ الحطہ فی ذکر سیاہی ستہ یہ اسی کمپنی کا ہے نواب صدیق حسن اعزازی نواب ہے ویسے نہیں تو حطہ کے اندر جو ہے یہ لکھا ہے صفحہ نمبر تین سو گیارہ اس میں کال البخاری ما کتبتو فی کتابی السحی حدیثاً اللکت سلتو قبل ذالک وصل لیتو رکاتین یہ حطہ کے اندر بھی اس کا اعتراف کیا گیا ہے آگے انور شاہ کشمیری کی جو شرح ہے بخاری کی فیض الباری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چونتیس کہتا ہے وَالْمُسَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَىٰ لَمْ يَدَا فِي كِتَابِ حَدِيثًا إِلَّقْتَ سَلَا اِنْدَهُ وَسَلَّا رَكَاتَيْن کوئی حدیث بھی نہیں لکھی مگر اس حدیث کے پاس غسل کیا إِلَّقْتَ سَلَا اِنْدَهُ وَسَلَّا رَكَاتَيْن اور دو رکت نماز عدا کی ارشاد القاری شرہ بخاری یہ جو اسی کمپنی کی ہے ایک جلد میں تو اس میں جو اردو میں پھر ترجمہ بھی واضح ہے صفحہ نمبر انتالیس ہر حدیث لکھنے سے پہلے آپ غسل فرما کر دو رکت نماز عدا فرماتے تھے ہر حدیث سے پہلے یہ اس کی اندر تذکرہ ہے تو ایک تو یہ ریکارڈ اب اس کے علاوہ بھی اس کے حوالہ جاتا ہے لیکن یہ ایک لسٹ جو ہے وہ آج پیش کی جا رہی ہے اب یہ اس پر سب سے پہلے یعنی یہ ساری باتیں جب اس تقریر میں کی گئیں تھوڑی سی جرت اور بھی کہیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس عمل کو نماز کتابت حدیث کا نام کس نے دیا اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نماز کتابت حدیث قرار دے کر اپنے بعد آنے والے آئیمہ اور محدثیم پر اسے لازم قرار دیا اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہر ہر حدیث کے لئے علیدہ علیدہ غسل کر کے دور کر نماز بڑھتے بلکہ یہ ایسا ایک مجلس کے لئے کرتے ایسا ہی ہے جیسے کوئی عالم کوئی شیخ درس حدیث دینے کے لئے آئے قرآن حکیم کا درس دینے کے لئے آئے اپنے طلبہ کو پڑھانے کے لئے آئے شریعت کا علم دینے کے لئے آئے اور وہ آنے سے پہلے غسل کر لے دور کر نماز نفل پڑھ لے اور پھر آ کر اللہ کے دین کا پیغام آگے پہنچائے کہ ایک نیا کام ہے دین میں ہے عبادت سمجھ کے کیا جا رہا ہے اور پھر جس طرح شروع میں بتایا کہ معاملات میں نہیں عبادت میں ہے اور عبادات کے اندر جو ہے وہ آپ سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر کئی بار یہ موقع آیا انہوں نے خود حدیث پڑھی یا انہوں نے کاغذ پہ لکھی اگرچہ مستقل کتابیں تو نہیں تھی مگر کتابت حدیث موجود تھی حدیث لکھنے کا عمل اس وقت بھی پایا گیا تھا اور ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں کہ نماز کے لئے تو صرف وضو چاہیے حدیث کے لئے غسل بھی کیا جائے اور پھر یہ ہے کہ دو رکتیں ادا کی جائیں ہر حدیث سے پہلے اب یہ کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ تم محبت میں زیادہ ہو تو امام بخاری کیا زیادہ محبت والے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ہرگز ایسا نہیں کیا صحابہ پر یہ وقت نہیں آیا تھا کہ نوبت ہی نہ آئی ہو یہ وقت یقیناً آیا تھا ان کا کام حدیث پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا یہ سب کچھ وہاں تھا لیکن یہ چیز جو ہے ثابت نہیں ہے اور ہے عبادات میں سے اور پھر یہ جو بات ہے کہ مقتضی پایا جائے اور ماننے نہ ہو ماننے منتفی ہو اور پھر بھی صحابہ ترک کریں تو وہ بات والوں کے لئے یہ بیدت ہوگی تو ان کے اس اصول کے مطابق بھی بیدت ہونی چاہیے چونکہ مقتضی کی دو قسمیں ہیں ایک ہے نفس اقتضاء ایک ہے ترجیحن اقتضاء تو نفس مقتضی تو پایا گیا تھا مگر ترجیحن مقتضی نہیں پایا گیا تھا نفس مقتضی تو یہ ہے کہ مطلقا یعنی حدیث سے پہلے اس کا احتمام کر دیا جاتا لیکن جو ترجیحن مقتضی ہے وہ امام بخاری میں ہے وہاں نہیں ہے وہ کیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تو دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہونا اور امام بخاری کا نہ ہونا تو اب جو یہ محرومی اس کی بنیاد پہ جو اقتضاء ہے وہ بخاری میں ہے وہ پہلے نہیں ہے یعنی پہلے صحابہ میں نہیں ہے اگرچہ صحابہ کے بعد والے امام مالک ہوں رحمت اللہ علیہ یا اور وہاں بھی ترجیحن مقتضی جو ہے وہ پایا گیا ہے تو اس بنیاد پر یعنی اب یہ ہو سکتا ہے نا کہ ایک نیک کام یقینی ہے مگر اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا اس لیے کہ ان کے دھیان اس سے بڑے کاموں کی طرف تھے اور بعد میں کسی کا دھیان چلا گیا اب اس کا یہ نہیں کہ بعد والا ایک تو وہ زمانہ نہیں پاسکا اور دوسرا پھر بدت کے شکنجے میں جکڑ دیا جا یعنی امام مالک رحمت اللہ علیہ کو یہ جو سوچائی جس طرح انہوں نے اعتمام کیا یا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اعتمام کیا یا اور کئی معدیسین ہیں تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہم میں اقتضا تو تھا مگر وہاں اس طرح کا اقتضا نہیں تھا کہ سرکار کا دیدار انہیں نہیں ہوا اور انہیں نے زمانہ نہیں پایا وہ انہیں تو زمانہ پایا ہے دیدار کیا ہے اور پھر تعظیم نبوی اور محبت رسول علیہ السلام کے ان کے لیے اس سے بڑے مواقع ہیں کہ سرکار کے دشمنوں کو قتل کر کے وہ سرکار کی تعظیم کر رہے ہیں سرکار سے ازار محبت کر رہے ہیں اب یہ جو ڈیریکٹ اس وقت کے دشمن تھے امنے شامنے آکے معاذ اللہ حملہ کرنے والے اور بید بھی کرنے والے ان کو صحابہ قتل کر رہے تھے اور اتنا بڑا کردار ادا کر رہے تھے تو یہ بعد والے جو ہیں ان میں جس وقت وہ زمانہ ہی نہیں پایا اور دیدار ہی نہیں کیا تو اب اقتضا اور طرح کا ہے اب انہیں جس وقت اس خصوصی اقتضا کی بنیاد پر یہ باتیں ذہن میں آئی ہیں کہ پھر ہمیں یہ کر کے اپنے آپ کو تسکین دینی چاہیے تو اب کسی طرح بھی اس پر بیدت کا اعتراض نہیں ہو سکتا الزام نہیں آ سکتا ورنہ جو ان کے اصول ہیں جن سے ہمارا جگڑا ہے ان کے اصولوں کے مطابق یہ بیدت کے الزام سے بچ نہیں سکتے بچ تب سکتے ہیں جب ہمارے اصول مانے جائے اور ایک تو ہم ان کی اصول غلط قرار دے رہے ہیں دوسرا اصولوں پر جو نتیجہ انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے یعنی ملاز شریف کے بارے میں بیدت کا وہ نتیجہ غلط قرار دے رہے ہیں کہ اگر تم ملاز شریف کو بیدت قرار دوگے ان غلط اصولوں کی روشنی میں تو پھر یہ لوگ سارے بیدتی قرار پائیں گے اور جب یہ بیدتی قرار پائیں گے تو پھر پیچھے قرآن سمجھنے کے لیے ذخیرہ حدیث ہی نہیں بچے گا جو کہ بیدتی کی دوہ حدیث محتباری نہیں ہوتی تو پھر یہ پوری امت کے خلاف ایک بہت بڑا حملہ ہے دین اسلام کے خلاف کہ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث ہی نہیں بچی جو کہ محدث جن کو کہا گیا تھا جنہوں نے ساری خدمت کی تھی وہ بلاخر بیدتی بن گئے تو اس طرح یہ پورے دین اسلام پہ جا کر حملہ بنے گا اور دین اسلام کی حفاظت آل سنت کی حفاظت انہی معمولات کی روشنی میں ہے کہ جو ان آئمہ کے تھے اور وہ صحیح طب تھے جب وہ اصول غلط مانے جائیں جن اصولوں کو سم نے رکھ کر وہابیت نے عید ملاد جیسے جو پروگرام ہیں ان کو بیدت قرار دیا تو جب وہ اصول غلط ہیں تو ان کا پھر نتیجہ جو ان کے ذریعے سے حاصل کیا گیا وہ بھی غلط ہے اور یہ بیدت کے فتوے بہت سی چیزوں کے لحاظ سے ان کے یہ انجینئر جالی فتوے ہیں جو حقیقت میں بیدت کے زمرے میں نہیں آتے اب یقیناً وہ پھر بولے گا جو شاید اندر سے باہر سے بھی زیادہ کالا ہے تو اس کو میں یہ دعوت بھی دے رہا ہوں کہ آپ نے اصول پڑھ لو اور ان کو سامنے رکھ کے جواب دو آپ نے ایسی اصول لاؤ کہ جس میں فرق کر کے بتاؤ کہ اصول تمہارے سچے ہیں اور ان کی روشنی میں یہ بیدتیں نہیں بنتی جبکہ تمہارے اصولوں کی روشنی میں یہ بیدتیں بنتی ہیں امام مالک کا عمل ہو یا امام بخاری کا ہو یا اس سے پہلے مطلق ہیں جو حضرت خبیب کا ہے نفس مسئلہ کے لحاظ سے تو اس بنیاد پر اصولوں کی بات ہے اور اصولوں کی جنگ ہے اور وہ غلط اصول جو ہے ان کا خمیازہ امت کو بگتنا پڑھ رہا ہے کہ امت ہرگز بیدتی نہیں ہے جن وجو پر وہ بیدتی اس کو بنانا چاہتے ہیں باقی کہتا ہے کہ یہ جو دو نفل ہیں ان کو کتابت حدیث کا نام کس نے دیا تو باس اس میں نہیں کہ اس کو نام کس نے دیا وہ تب ہو کہ جب نام دیں تو تب بیدت بنے نام کے بغیر بیدت نہ بنے بات تو یہ ہے کہ ایک کام عبادات میں سے ہے اور نیا ہے اور وہ امام بخاری سے ثابت ہے اور وہ بھی نماز کی شکل میں ثابت ہے تو تم اس کو سلاتِ کتابتِ حدیث نہ کہو ہم تجھے اجازت دیتے ہیں ہماری وجہ سے تم پہ لازم نہیں کہ تم اس کو سلاتِ کتابتِ حدیث لکھو بلکل نہ لکھو لیکن یہ حقیقت جو ہے اس کا تم اپنے طرف سے جو نام رکھ لو لیکن اس کا جواب تو دو کہ یہ تمہارے اصولوں کے مطابق عبادات میں سے ایک نیا کام پایا گیا ہے جس کا پہلے تقاضہ بھی تھا تمہارے اصول کے مطابق اور منع بھی منتفی تھی کہ اگر کرنا کچھ آتا تو اگر اس کو روک لیا جاتا منع منتفی تھی تقاضہ موجود تھا اس کے باوجود وہاں ترک پایا گیا خلفہ راشدین صحابہ رضی اللہ عنہ میں تابعین میں ترک پایا گیا امام بخاری کے لحاظ سے امام مالک کے لحاظ سے صحابہ میں ترک پایا گیا تو جب وہاں ترک ہو تک مقتضی پایا جائے مانے منتفی ہو اور ترک پایا جائے وہ کام بعد والوں کے لیے بدت ہوتا ہے تو یہ سب کچھ فٹ آ رہا ہے امام مالک پر بھی اور امام بخاری پر بھی کہ انہوں نے جو کام کیا وہ عبادات میں سے تھا جس کی یہاں باس ہو رہی ہے اور عبادات میں ہونے کے ساتھ ساتھ پہلوں میں اس کا مقتضی تھا نفس مقتضی اور مانے منتفی تھا اس کے باوجود ترک پایا گیا یعنی وہاں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں جب ترک پایا گیا تو بعد والوں کا تمہارے فتوے کی مطابق سو فیصد بیدت ہونا چاہیے جبکہ تم اگر بیدت مانو تو خود بچ نہیں سکتے کہ ان کو بیدتی کہوگے تو پھر اپنا سارا صفائے ہو جائے گا اگر ان کو نہیں کہوگے تو پھر جو جشنِ ملاد ہے اس سے بھی فتوہ پیچھے اٹھانا پڑے گا جو مشروط محدود طریقے سے اس کے دائرے ہم نے بیان کی ہیں لہذا میں نے یہ جواب دے دیا کہ تمہیں اس کے نام پر اعتراض جو ہے کہ نام کس نے رکھا تو ہمارا جگڑا نام کا ہے ہی نہیں اسم کا جگڑا نہیں مسمع کا جگڑا ہے کہ ایک حقیقت پائی گئی ہے تم نے اس کا جواب دینا ہے نام ہمارے والا نہ رکھو کوئی بھی نہ رکھو یا اپنا لہذا کوئی رکھو صلاةِ کتابتِ حدیثی سے نہ کہو لیکن صلاة تو پائی گئی رکعتین پائی گئیں وہ رکعتین جو خلفاء راشدین کے ہاں نہیں پائی گئیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے امکام نہیں پائی گئیں اب یہ عبادات ہے یہ ایک چیز پائی گئی تمہارے اصل میں یہ منع ہے کس بیس پہ انہوں نے یہ کام کیا وہ بیس بتاؤ جبکہ بیس تم کوئی ایسی دلیل مانتے ہی نہیں جو اس بارے میں مستقل آئی ہو یعنی ایسی کوئی آیت نہیں کہ کہ ایمان والو جب حدیث لکھنے لگو غسل کر لو دو رکعتیں نفر پڑو یہ کوئی حدیث نہیں یہ کوئی آیت نہیں یہ کوئی خلفاء راشدین کا فرمان نہیں تو یہ اصل ہے جگڑا اسم میں نہیں جگڑا مسمع میں ہے امن مسمع ثابت کیا تمہارے اصولوں کے مطابق اس پر بیدت کا فتوہ لگتا ہے ہمارے اصولوں کے مطابق نہیں لگتا جب تمہارے اصولوں کے مطابق لگتا ہے تو ان کو بچاؤ انہیں اماموں کو اس فتوے سے جو پہلے ان پہ لگے گا تو پھر ملاد والوں پہ لگے گا یعنی یہ جو ملاد مروجہ حدود کے اندر اس کی بات مطلقا تو قرآن و سنت سے احتفال بھی ثابت ہے یہ اس کے احتفال کے اوپر جو چیزیں مرتب ہوتی ہیں یعنی یہ احتفال تو مطلقا محفل ہے یہ اگرچہ جنیاں نہیں ہیں تو وہ طبق سے واپسی پر بھی اس کا انعقاد ہوا صحیح مسلم میں اس کا ذکر اس کا انعقاد ہوا وہ بہت سے دلائل ہیں لیکن یہ اس کے ساتھ جو رائے چیزیں خوشی کے اظہار کے لیے جو شرن شریعت سے ٹکراتی نہیں ہیں ان کے لحاظ سے جو بات چل رہی ہے اس پر جو بیدت کا فتوہ تم نے لگایا وہ غلط ہے برنہ وہ پہلے ان حصیوں پہ لگے گا بعد میں ان اہل سنت پہ جو یہ چودھویں پندھویں صدی والے ہیں ان پہ لگے گا پھر کہتا ہے کہ امام بخاری نے اسے کتابتِ حدیث کی نماز قرار دے کر باقی آئیمہ پہ لازم قرار دیا تو اس میں بھی یہ بات ہے کہ ہماری باعث ہے خود امام بخاری میں ابھی یہ الادہ بات ہے کہ وہ لازم قرار دیں یا نہ قرار دیں لیکن ان سے تو ثابت ہو گئی جب ان سے ثابت ہوئی تو ہم تو ان پر فتوے کی بات کر رہے ہیں اور کسی پر ان کے ذریعے فتوے کی بات ابھی نہیں کر رہے ان کی بات ہے اور وہ اریجنل ہے کہ ان کے ہاں ثابت ہو گئی تو انہوں نے اگرچہ اور کسی پہ لازم نہیں کی لیکن کیا وہ بیدت بیدت نہیں ہوتی جو خود بندہ کرے اور کسی پہ لازم نہ کرے بیدت تو پھر بھی بیدت ہے اگر کسی نے بیدت کی اگرچہ کسی پہ لازم نہیں کی تو بیدت پھر بھی بیدت ہے تو تمہیں اس کا جواب دینا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خود تو کی اگرچہ آگے لازم نہیں کی باقی لازم کرنے میں ایک ہوتا ہے عمر ترغیبی ایک ہوتا ہے عمر تصریحی یہ عمر کی دو قسمیں ہیں جس طرح کی آیت درود و سلام میں ڈبل عمر ہے عمر ترغیبی بھی ہے عمر تصریحی بھی ہے عمر ترغیبی یہ ہوتا ہے کسی کا عمر کا نہیں ہوتا لیکن جب کسی بڑی ہستی کا حوالہ دیا جائے کہ اس کا یہ عمر ہے تو خود شوق بندے میں پیدا ہوتا ہے اور یہ بھی ایک قسم کا عمر ہی ہوتا ہے تو ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی اس میں اگرچہ سیگہ عمر نہیں ہے لیکن یہ بھی عمر ہے کونسا عمر ترغیبی کہ جب اللہ درود بھیجتا ہے تو فرشتے بھیجتے ہیں تو اس سے بھی شوق پیدا ہوتا ہے آگے ہے یا ایو اللہ دین آمانو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ وہ ہے عمر تصریح تو اس بنیاد پر جب امام بخاری سے یہ ثابت ہوا تو عمر تصریحی نہ بھی ہو عمر ترغیبی تو پایا گیا کہ جب مسلمانوں کا اتنا بڑا امام یہ کام کرتا ہے تو بعض والوں کیوں بھی شوق پیدا ہوگا کہ ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کا کریں تو اس لیے دوسری بات بھی یہ جو کہی یہ بلکل بے معنی ہے اور اس کی حقیقت بھی ہم نے واضح کر دی باقی یہ ہے کہ اس قیم مطلب نے کہ امام بخاری ہر ہر حدیث کے لیے علیدہ علیدہ غسل کرتے تھے تو یہ جب وحابیت کا سب سے بڑا روگ جو ہے وہ بے علمی ہے بے خبری ہے یا جہالت ہے اب اس جانور کو اتنا بھی پتا نہیں کہ نکرہ تحتل نفی ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے اور نکرہ تحتل اس بات ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے نکرہ تحتل اس بات ہو تو پھر حسر نہیں ہوتا پھر استیاب نہیں ہوتا لیکن نکرہ تحتل نفی عموم کا فیضہ دیتا ہے اور نکرہ تحتل نفی عموم کا فیضہ تب دے گا جب ہر ہر فرد کی بات ہوگی ہر ہر فرد کی تو یہاں پر جتنی حوالے ہم نے پڑے کسی ایک جگہ بھی نقرہ تحتل اس بات نہیں ہے بلکہ نقرہ تحتل نفی ہے ما قطب تو فی کتابی حدیثا ما ودا تو فی کتابی حدیثا ما ودا فی کتابی ہی حدیثا یہ سب نقرہ تحتل نفی ہے اور آگے اللہ ہے کلمات حسر ہیں کہ میں نے جو بھی حدیث لکھی جو بھی اس سے پہلے میں نے غسل کیا اور دو رکعت نفل پڑے یا ترجمہ ہوگا کہ میں نے ہر ہر حدیث سے پہلے غسل کیا اور دو رکعت نفل پڑے جو ترجمہ خود یہ ان کی اردو جو ترجمہ والے ہیں انہوں نے لکھا بھی ہے تو اب اس میں یہ گنجائش نہیں کہ وہ ایک پوری مجلس کے لیے ایسا کرتے تھے مجلس کے لیے ایسا کرنے والے تو ہزاروں ہیں امام بخاری کا جو انفرادی اسم مقام ہے وہ یہ ہے اور جو لفظ ہیں سند سے جون سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے کوئی طالب علم نہیں چھوڑا مگر میں نے اس کو مارا ہے تو اب یہ تب ہی ہوگا جب ہر ہر کو مار پڑی ہوگی یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر ہزار میں سے دو تین کو مار دیا ہو تو اس پر یہ لفظ بولے جائے کیونکہ نقرہ تحت النفی ہے تو نقرہ تحت النفی کا ترجمہ کرنا ہے اب یہ دیکھو ان کتنے غیر سمہ دار لوگ وہاں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں اس کو کرلی ڈینٹ بنایا ہوا ہے کہ تم نے یہ جواب دینا ہے بریلویوں کو سنیوں کو جواب دینا ہے اور اس کو ترجمہ کا پتہ نہیں کہ لفظوں کا ترجمہ کیا کرنا ہے اور اس میں یعنی امام بخاری سے دشمنی کر رہا ہے ترجمہ میں بھی کہ وہ ایک محفل کے لیے ایسا کرتے تھے ایک مجلس کے لیے ایسا کرتے تھے تو ایسا ہرگز نہیں ہے پھر جس وقت یہ لفظ آ رہے ہیں ساتھ انہوں نے ہر حدیث سے پہلے استخارہ کیا وہ استخار تو کیلہ دا لفظ ہے اب کیا استخارہ بھی اجتماعی طور پر کر لیا کہ سو حدیث آج لکھیں نہیں ہے سب کا ایک بار استخارہ وہ کہتے ہیں مجھے ہر حدیث کے استخارے کے بعد یقین ہوا تو پھر میں نے لکھی تو پھر ہر حدیث کا یہ احتمام جدا جدا ہے اگرچہ ہے بہت مشکل یعنی اتنا مشکل ہے کہ آج ان جانوروں کے لیے تصور بھی مشکل ہے کہ کیسا بھی ہو سکتا ہے ہر حدیث کے لیے غسل کرنا ہر کے لیے نفر پڑھنا اور لکھنا یعنی بہت بھاری کام ہے مگر کیا انہوں نے یہ ہے اب بھاری ہو ہمارے سوچنے میں بھی تاہو اس کام کہیں انکار کر دے تو ایسا صحیح نہیں ہے اگر ہوتا نا مَا وَدَاتُ فِي كِتَابِ الْأَحَادِيثَ مَارفَ ہوتا تو پھر بھی اور صورتحال ہوتی ترجمے کی پھر گنجائش بن جاتی اس چیز کی جو اس نے مطلب نگالنے کی کوشش کی ہے مَا وَدَاتُ فِي كِتَابِ الْأَحَادِيثَ اِلَّا اگتسلتو قَبْلَ ذَالِكَ وَسَلَّئِتُ رَكَاتَيْن یا پھر اللہ نہ ہوتا اس طرح ہوتا کہ وَدَاتُ فِي كِتَابِ الْأَحَادِيثَ مُغْتَسِلًا اگتسلتو قَبْلَ ذَالِكَ وَوَدَاتُ فِي كِتَابِ الْأَحَادِيثَ یا اگتسلتو وَكَتَبْتُ فِي كِتَابِ الْأَحَادِيثَ تو پھر اس بات آتا یا اس بات تو نہیں لیکن نکرہ نہ ہوتا مارفہ ہوتا پھر وہ ترجمے جا کے بنتے اور جو یہاں ہے اس ساری جگہوں پہ وہ یہی ہے مَا وَدَاتُ فِي كِتَابِ حَدِيثًا یا مَا قَتَبْتُ فِي كِتَابِ حَدِيثًا یا جس نے روایت کیا امام بخاری کو سیر غیب میں کہ مَا وَدَاتُ فِي كِتَابِ حَدِيثًا یا مَا قَتَبْ فِي كِتَابِ حَدِيثًا تو یہ اتنا دخل ہوتا ہے ان اصولوں کا یعنی ویسے تو عام سا قانونہ نکرہ تحت نفی جو ہے عموم کا فیضہ دیتا ہے اور آگے اتنا فرق نکل آتا ہے یعنی اگر عموم نہ مانے تو کتنی خرابیاں لازم آتی ہیں اس لیے یہ سارے اصول جو ہیں وہ پیش نظر رکھنا ضروری ہے اور ہمیں انتظار رہے گا کہ وہ کس طرح آگے اس کا جواب دیتے ہیں تاکہ پھر ان کو جواب دیا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو وآخر دعوائی عن الحمدللہ رب العالمين